عطف البیان بل ينبغی ان يحصل من اجتماعهما ایضاح لم يحصل من احدهما علا الانفراد فیسح ان يكون الاول اوضح من الثانی بھئی گزشتہ سبق میں ہم بدل کے بارے میں پڑ رہے تھے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ بدل الاشتماع جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں بدل اور مبدل منہو کے درمیان تعلق ہو بغیرهما لیکن وہ تعلق کلیت اور جزیت والا نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ بدل جو ہے وہ مبدل منہو کا کل ہو یا بدل جو ہے مبدل منہو کا جز ہو یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے لہٰذا جب یہ تعریف کی تو اس تعریف کے اندر وہ صورت بھی داخل ہو گئی جب مبدل منہو جز ہو بدل سے مبدل منہو جز ہو بدل سے پہلے تھا کہ بدل جز ہو مبدل منہو سے تو بدل جو ہے وہ یا تو کل ہوگا مبدل منہو کا یا جز اگر کل ہے تو اس کو کہیں گے بدل القل منالکل کہ کل سے کل بدل آیا اور اگر بدل جز ہو ما قبل کا تو اس کو کہیں گے بدل البعض منالکل کہ کل میں سے بدل کیا آگیا اس کا بعض یعنی جز آگیا لیکن یہ صورت جو ہے اس کے اندر مبدل منہو جز ہوتا ہے اور بدل جو ہے وہ کل تو اس کو یوں کہیں گے بَدَلُ الْكُلِّ مِنَ الْبَعْضِ کہ یہ بَدَلُ الْكُلْ آیا ہے کس سے بَعْض سے تو یہ والی صورت بھی بَدَلُ الْاشْتِمَال کے اندر داخل ہو گئی کیونکہ بَدَلُ الْاشْتِمَال میں کیا کہا کہ جہاں بَدَل اور مُبْدَل مِنْهُ میں تعلق ہونا چاہیے لیکن یہ تعلق ایسا نہ ہو کہ بَدَل مُبْدَل مِنْهُ کا کُل ہو یا جُز ہو کُل ہو یا جُز ہو کون بدل ہاں اگر مُبْدَل مِنْهُ جُز ہے بدل کا اس کا تو استثناء نہیں کیا اس کو تو نہیں نکالا لہٰذا وہ بھی بدل الْاشْتِمَال میں داخل ہو گیا کیونکہ جب مُبْدَل مِنْهُ جُز ہے بدل کا تو دونوں میں تعلق آ گیا اور یہ تعلق وہ والا نہیں ہے جس کو انہوں نے نکالا تھا بِغَیْرِ حِمَا کے ذریعے بِغَیْرِ حِمَا کے ذریعے کون سے دو متعلق نکالے ایک جس میں بدل کُل ہوتا ہے اور ایک جس میں بدل جُز ہوتا ہے ان کو تو نکال دیا لیکن مُبْدَل مِنْهُ جَبْ جُز ہو بدل کا اس کو نہیں نکالا تو وہ بھی بدل الْاشْتِمَال میں داخل ہو گیا اور پھر صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بدل الْقُل مِنَ الْبَعْز اس کو الگ قسم کیوں نہیں بنایا اور اس کا الگ نام کیوں نہیں رکھا بدل الْقُل مِنَ الْبَعْز بدل الْقُل مِنَ الْبَعْز یہ نام کیوں نہیں رکھا یہ الگ قسم کیوں نہیں بنائی تو بتلایا تھا کہ چونکہ یہ کلام عرب میں نہایت قلیل آیا ہے بلکہ نادر ہے اور نادر چیزوں پر ذابطے اور قوانی نہیں بنائے جاتے تو چونکہ یہ بالکل نادر تھا اور ان نادرک المعدوم نادر کس کی طرح ہے معدوم کی طرح ہے گویا ہے ہی نہیں لہذا اس کو شمار ہی نہیں کیا یہ جواب بعض علماء نے دیا تھا جبکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ بدل الْقُلِّ مِنَ الْبَعْز یہ تو کلام عرب میں واقع ہی نہیں ہوا سیرے سے تو اس کو العدہ قسم کیسے بنائیں تو اس پر سوال پیدا ہوا کہ یہ دو مثالیں ذکر تو کر دیں صاحبِ جامی نے ایک کیا نَظَرْتُ إِلَى الْقَمَرِ فَلَقِهِ اور دوسری مثال رَأَيْتُ دَرَاجَةَ الْأَسَدِ بُرْجَهُ یہ دو مثالیں ذکر تو کر دیں تو بتلایا کہ بھئی یہ تو نحویوں کی بنائی ہوئی مثالیں ہیں خود کلام عرب کے اندر ہمیں یہ مثالیں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتیں جس میں عرب کے فصیح و بلیغ شعارہ یا ان کے فصیح و بلیغ لوگ جو ہیں انہوں نے اس طرح کا کلام کیا ہو جس کے اندر بدل الْقُلْ عَنِ الْبَعْز آیا ہو بھئی تو یہ مثالیں تو مصنوعی ہیں بنائی ہوئی ہیں بھئی نحویوں کی ان کا تو کوئی اعتبار نہیں اصل تو بات چل رہی ہے عربی زبان کے ذابطوں کی تو جب عربی زبان میں ایک چیز آئی ہی نہیں ہے عرب کے فصیح لوگوں نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا تو اس کو کیسے الگ قسم بنایا جائے اور اس کو الگ نام دیا جائے تو اس لئے بعضوں نے کہا کہ اس کو الگ قسم شمار ہی نہیں کیا کیونکہ یہ کلام عرب میں آیا ہی نہیں اور پھر اس کی دو مثالیں ذکر کی تھی کس کے کہ جس میں مبدل منہ جز ہوگا اور بدل کیا ہوگا کل اس کو کیا کہیں گے بدلو الکل مین البعض بدلو الکل مین البعض جیسے کوئی شخص کہتا ہے نظرتو الالقمر فلکی ہی میں نے چاند کی طرف دیکھا فلکی ہی اس کے فلک کی طرف میں نے بتلایا بھئی کہ جدید سائنس بتلاتی ہے کہ چاند جو ہے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور ایک ماہ میں یہ ایک چکر پورا کرتا ہے اسی لئے ہر روز چاند کی الگ صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ زمین کے گرد بھوم رہا ہے تو پورے مہینے میں یہ ایک چکر لگاتا ہے اور زمین جو ہے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے کھلی فضا کے اندر زمین تیر رہی ہے سورج کے گرد اور پورے ایک سال میں زمین چکر لگاتی ہے سورج کے گرد اور اس کی وجہ سے چار مختلف موسموں کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں کبھی سردی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی بہار اور کبھی خازان وجہ یہ کہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے تو کبھی ایک حصہ زمین کا سورج کے قریب ہوتا ہے کبھی دوسرا حصہ زمین کا سورج کے قریب ہوتا ہے تو جو حصہ قریب ہوتا ہے وہاں گرمی ہوتی ہے جو حصہ ذرا دور ہوتا ہے وہاں سردی ہوتی ہے تو یہ تو جدید سائنس بتلاتی ہے اور جبکہ قدیم فلاسفہ یونان ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ جو پورا عالم ہے یہ تیرا قروں سے مرکب ہے بھئی کتنے قرے ہیں تیرا میں نے بتایا قراتن یہ گول چیز کو کہتے ہیں جیسے گیند ہو اس کو بھی قراتن کہتے ہیں یہ فٹیبال ہے اس کو قرات القدم کہتے ہیں عربی زبان میں قرات القدم قدم کی گیند تو قراتن گیند کو کہتے ہیں تو یہ پورا عالم وہ کہتے ہیں تیرا قروں سے مرکب ہے پہلا کیا ہے قراء عرض یہ زمین کا قراء ہے پھر اس کے بعد قراء ماء ہے پانی کا قراء ہے اس کے بعد قراء ہوا ہے یہ جو ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ قرے کی شکل میں ہے اس نے پوری زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے اور پھر وہ کہتے تھے اس قراء ہوا کے اوپر ایک قراء نار ہے آگ کا گولہ ہے جس نے ہر طرف سے زمین کو گھیرا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر نو افلاک ہیں کیا ہیں نو افلاک ہیں یعنی یوں کہو آسمان ہیں نو آسمان ہیں تو فلاسفہ یونان جو ہیں وہ نو آسمانوں کے قائل تھے جبکہ ہمیں قرآن بتلاتا ہے کہ آسمان نو نہیں ہیں بلکہ کتنے ہیں سات ہیں تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نو آسمان ہیں اور وہ نو بھی یہ والے آسمان یہ جو جس میں چاند چکر لگا رہا ہے اس کو وہ آسمان شمار کرتے تھے جس کے اندر اور سیارے جو انہوں نے دیکھے ہوئے تھے ان کو بھی وہ آسمان شمار کرتے تھے جس کے اندر سورت چکر لگا رہا ہے اس کو بھی وہ آسمان شمار کرتے تھے اور اس کا نام انہوں نے فلک رکھا تھا تو فلک کا کیا معنی آسمان تو لہذا یہ چار قرے ہیں پہلے قرآن عرض قرآن ما قرآن ہوا اور قرآن نار اور اس کے اوپر نو آسمان ہیں ان میں سے پہلا جو ہے وہ فلک قمر ہے اس کے اندر فلک قمر وہ کہتے ہیں یہ فلک قمر جو ہے ایک گول گیند ہے شیشے کی بنی ہوئی بلکل شفاف ہے بھئی اور تھوس جسم ہے جیسے سخت چیز ہوتی ہے شیشہ جیسے سخت ہے بھئی تو اس طرح کا ایک گول جسم ہے اور اس نے پوری زمین کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور اس قرآن کے اندر ایک جگہ پر چاند لگا ہوا ہے جیسے کیل دیوار میں لگی ہوتی ہے اس طرح اس شیشے کی گیند پر چاند لگا ہوا ہے اور یہ قرآن زمین کے گرد گھوم رہا ہے اسی لئے ہمیں چاند بھی مشرق سے نکلتا اور مغرب میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو کہتے تھے یہ دراصل چاند نہیں گھوم رہا چاند تو اپنی جگہ پر قرآن کے اندر اس فلک کے قرآن جو ہے اس فلک کے اندر لگا ہوا ہے اور وہ فلک گھوم رہا ہے بھئی اور پھر اس کے بعد اگلا جو فلک ہے وہ فلک اتارد ہے بھئی یہ سیارہ ہے سورج کے گھومتا ہے تو وہ اس کا فلک ہے اس کا آسمان ہے وہ بھی شیشے کی طرح شفاف ہے اور وہ آسمان گھوم رہا ہے تو اتارد بھی ہمیں حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد فلک زہرہ ہے زہرہ بھی ایک ستارہ ہے بھئی یہ نظر آتا ہے شام کے وقت اور صبح کے وقت اور خوب چمکدار ستارہ ہے یہ سیارہ ہے کیا ہے سیارہ تو اس کا فلک پھر ہے اس کا آسمان ہے وہ بھی شیشے کی طرح گھول ہے اس کے اندر بھی زہرہ لگا ہوا ہے اور وہ گھوم رہا ہے اس کے بعد فلک شمس ہے سورج کا آسمان ہے اس وہ آسمان بھی شیشے کی طرح ہے پورا گھول جسم ہے اور اس کے اندر سورج لگا ہوا ہے جیسے دیوار میں کیل لگی ہوتی ہے اور یہ سورج جو ہمیں مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے یہ سورج نہیں حرکت کر رہا یہ وہ سورج کا جو آسمان ہے وہ جو فلک ہے وہ گھوم رہا ہے زمین کے گرد تو اس کی وجہ سے سورج بھی ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے اور پھر اس کے بعد فلک مریخ ہے بھئی کیا ہے فلک مریخ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اردو میں جو رائج ہے وہ ہے مریخ کیا رائج ہے مریخ لیکن یہ درست لفظ نہیں ہے بھئی یہ اصل لفظ مریخ ہے عربی زبان سے ہی آیا ہے اردو کے اندر لیکن اردو میں کیا رائج ہو گیا مریخ کہتے ہیں لیکن اصل یہ عربی کے اعتبار سے یہ لفظ ہے مریخ بھئی تو سورج کے بعد جو ہے مریخ کا آسمان وہ کہتے تھے مریخ لگا ہوا ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے بھئی ستارے کی طرح چمکتا ہوا رات کو نظر آتا ہے اور اس کے بعد پھر فلک مشتری ہے بھئی مشتری کا آسمان ہے پھر اس کے بعد فلک زحل ہے زحل بھی ایک سیارہ ہے اس کا آسمان ہے اور اس کے بعد فلک سوابت ہے آٹھوے نمبر پر آٹھوے نمبر پر فلک سوابت ہے یہ جو عام ستارے جو ہمیں رات کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آتے ہیں بھئی شہر کے اندر تو یہ ستارے نظر ہی نہیں آتے کوئی دو چار ہی نظر آتے ہیں کیونکہ نیچے روشنی ہوتی ہے اگر آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں روشنی بلکل نہ ہو آس پاس کہیں دور دور تک روشنی نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آسمان اس قدر ستاروں سے بھرا ہوا ہے کہ اتنا حسین معلوم ہوتا ہے کہ انسان دیکھ کر خیران رہ جاتا ہے تو یہ فلک سوابت ہے سوابت جمع ہے ثابت کی بھئی کس کی جمع ہے ثابت تو یہ ستارے بھی اپنی جگہ نہیں بدلتے باقی یہ جو سیارے ہیں یہ سورج کے گھوم رہے ہیں تو ان کی جگہ بدلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے آپ آج دیکھیں گے یہ ایک جگہ ہے دو چار چھے دس دن بعد آپ دیکھیں گے اس نے تھوڑی سی اپنی جگہ بدل لی ہے پھر چند دن بعد دیکھیں اس نے اور جگہ بدل لی باقی ستارے اپنی جگہ ہوں گے لیکن یہ سیارے ان کے اندر جیسے چل رہے ہوں ان کی جگہ آپ کو بدلی ہوئی محسوس ہوگی تو باقی ستارے جو ہیں وہ اپنی جگہ نہیں بدلتے وہ ثوابت کہلاتے ہیں یعنی جو اپنی جگہ پر ثابت ہیں تو ان کا آسمان ہے اس کو فلق ثوابت کہتے ہیں جس کے اندر یہ سارے ستارے لگے ہوئے ہیں یہ کس کی بات بیان ہو رہی ہے فلاسفہ یونان کی اور پھر اس کے اوپر فلق الافلاق ہے نوہ آسمان فلق الافلاق ہے نوہ آسمان اور یہ جو دن اور رات ہوتے ہیں یہ دراصل فلق الافلاق کی تیز حرکت ہے بھئی تو یہ سارے یہ کتنے آسمان ہیں نو فلق ہیں نو آسمان ہیں اور چار کورے یعنی یوں کہو پوری کائنات تیرہ کوروں سے مرکب ہے تیرہ کوروں سے مرکب ہے بات سمجھ میں آگئی کون کون سے ہیں پہلا کورہ ارز ہے پھر کورہ ماں ہے پھر کورہ ہوا ہے پھر کورہ نار ہے یہ چار کورے ہوئے اور اگلے نو کورے جو ہیں وہ آسمان ہیں یعنی فلق قمر ہے فلق عطارد ہے فلق زہرہ ہے فلق شمس ہے فلق مریخ ہے فلق مشتری ہے فلق زحل ہے فلق سوابت ہے اور پھر فلق الافلاق تمام فلقوں کا فلق بھئی یعنی سب سے بڑا فلق بھئی وہ فلق الافلاق نوہ آسمان ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ مثال دیکھو کہتے نظر تو دیکھو یہ قمر کا ایک فلق ہے ایک آسمان ہے اور اس میں چاند لگا ہوا ہے تو دیکھو جب ہم چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں تو گویا ہم چاند کے فلق چاند کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے آسمان میں لگا ہوا ہے پہلا آسمان اسی کا ہے تو نظرت الالقمر میں نے دیکھا چاند کی طرف فلق اس کے فلق کی طرف چاند کے فلق کی طرف دیکھا تو اس کے اندر دیکھو ایک ہے قمر ایک ہے فلق قمر تو قمر کیا ہے فلق قمر کا ایک جوز ہے وہ فلق گھونتا ہے تو چاند بھی گھونتا ہے تو القمر یہ مبدل منہو ہے اور فلق یہ کیا ہے بدل اور مبدل منہو یعنی قمر جوز ہے فلق قمر کا اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ چاند تو فلق کا جوز نہیں ہے بلکہ چاند تو اس کے اندر گاڑا ہوا ہے جیسے کیل دیوار کے اندر گاڑی جاتی ہے تو کیل دیوار میں گاڑنے سے کوئی دیوار کا جوز نہیں بن گئی کیل جب آپ نے دیوار میں لگا دی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ دیوار ہے اشارہ کس کی طرف کریں کیل کی اور کیا کہیں یہ دیوار ہے نہیں بھئی کیل بے شک دیوار میں آپ نے گاڑ دی لیکن کیل الگ چیز ہے دیوار مٹی اور گارے اور پتھروں کی بنی ہوئی الگ چیز ہے بھئی تو چاند کا فلک میں گاڑے ہوئے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ چاند اس کا جز بن بدل کا یہ درست نہیں صاحب جامی فرماتے ہیں کہ یہ تو اعتراض مثال پہ ہوا کس پہ ہوا مثال پہ اعتراض ہے اس سے کوئی حرج نہیں اور بھی مثال ذکر کی جا سکتی ہے چنانچہ پھر صاحب جامی نے دوسری مثال ذکر کی رأیتو درجہ تل اسدی برجہ ہو رأیتو اسد کو دیکھا یعنی اس کے برج کو دیکھا بھئی اس کے برج کو دیکھا میں نے بتایا کہ یہ زمین سورج کے گھوم رہی ہے سورج کے گھوم رہی ہے تو سال کے مختلف حصوں میں ہمیں آسمان کے مختلف حصے نظر آتے ہیں جیسے میں نے مثال سے وضاحت کی بھئی کہ آپ کمرے کے درمیان میں ایک میز رکھیں یوں سمجھو یہ سورج ہے کیا ہے سورج ہے یا اس پر گیند رکھ لیں وہ گیند سورج ہے بھئی اور پھر آپ میز سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوں گیند لے کر اور یہ اس گیند پر آپ ایک کیمرہ لگا دیں جو دروازے کی طرف ہو آپ میز اور دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں میز سے کچھ فاصلے پر اور گیند پر ایک کیمرہ لگائیں جس کا رخ کس کی طرف ہے دروازے کی طرف ہے اب آپ آہستہ آہستہ اچھلنا شروع کریں آپ نے اس میز کے گرد چکر لگانا ہے پورا برابر فاصلہ رکھتے ہوئے تو آپ پورے کمرے کے اندر گھوم جائیں گے اور جوں جوں آپ گھوم رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو گیند ہے اور جس پر کیمرہ لگا ہوا ہے اس کیمرے کے اندر دیواریں بدلتی جا رہی ہیں آپ جب دائیں جانب آئے تو اس کیمرے میں دائیں جانب کی دیواریں آ رہی ہیں آپ جب سامنے والی جانب آئے تو اس میں سامنے والی دیواریں نظر آ رہی ہیں اور آپ جب دروازے کے سامنے آئیں گے تو اس کیمرے میں دروازہ نظر آئے گا تو اسی طرح زمین سورج کے گھوم رہی ہے فضا میں اور گھومتے ہوئے ہمیں سال کے مختلف حصوں میں آسمان کے مختلف حصے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں کمرے کی دیواروں کے مختلف حصے نظر آ رہے تھے کیمرے میں بھئی تو ان چیزوں کا مشاہدہ فلاسفہ یونان بھی کرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ زمین گھوم رہی ہے وہ کہتے تھے یہ آسمان گھوم رہا ہے فلق سوابت کیا ہے وہ گھوم رہا ہے اور اس کی وجہ سے ستارے ہمیں سال میں بدلتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ میں نے مثال سے وضاحت کی تھی جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں اور گاڑی آگے کو چل رہی ہے اگر آپ شیشے سے دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے چیزیں پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہیں یہ چیزیں نہیں پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہیں بلکہ آپ آگے کی طرف حرکت کر رہے ہیں تو اسی طرح زمین حرکت کر رہی ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ آسمان کے ستارے کیا ہیں پیچھے کی جانب حرکت کر رہے ہیں تو اس طرح پورے سال کے اندر مختلف حصے آسمان کے نظر آتے تھے مختلف ستارے نظر آتے تھے تو اس کو انہوں نے تین سو ساٹھ درجوں میں تقسیم کیا ایک دائرے میں کتنے درجے ہوتے ہیں تین سو ساٹھ درجے ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت میں نے ایک مثال سے کی مثلا دیکھو درجہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یوں کریں ایک لاتھی زمین پر رکھیں اور اس لاتھی بلکہ لاتھی کے برابر زمین پر ایک لکیر کھینچ دیں اور اس کے اوپر اس لاتھی کو رکھ دیں اس لکیر کے اوپر بلکل لکیر کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک اس کے اوپر لاتھی پڑی ہو اور اب لاتھی کے ایک سیرے پر نشان لگا دیں زمین پر اب آپ دوسری جانب سے لاتھی کے کنارے کو اوپر اٹھائیں ایک سیرہ جہاں آپ نے نشان لگایا ہے وہ زمین پر ہی رہنا چاہیے اسے آپ نے نہیں ہلانا توجہ ہے اب آپ اس لاتھی کو آہستہ آہستہ دوسرے کنارے سے اوپر اٹھائیں ایک کنارہ وہیں لگا ہوا ہے زمین پر اور دوسرا کنارہ آپ آہستہ آہستہ اوپر اٹھا رہے ہیں آپ دیکھیں گے لاتھی کے اندر اور وہ جو زمین پر آپ نے لکیر کھینچی ہے ان کے درمیان آپ کی جانب فاصلہ بڑھ رہا ہے ایک جانب تو دونوں ملے ہوئے ہیں لکیر کے ساتھ لاتھی ملی ہوئی ہے دوسری جانب آپ جون جون لاتھی کا سیرہ اوپر کر رہے ہیں تو اس لکیر میں اور لاتھی میں فاصلہ آ رہا ہے یاد رکھو یہ جو دو چیزوں کے درمیان اس طرح فاصلہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک کونہ ملا ہوا ہو اور باقی دونوں کونے ایک دوسرے سے دور ہوں اس کو زاویہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زاویہ تو آپ جون جون لاتھی اوپر کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے زاویہ کی مقدار بڑھ رہی ہے زاویہ کی مقدار بڑھ رہی ہے اور اس میں انہوں نے تقسیم کیا ہوئے ہیں درجے کے اعتبار سے تو یوں سمجھو جون جون لاتھی کا ایک سیرہ اوپر اٹھ رہا ہے زاویہ کے درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب آپ لاتھی کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیں گے اسی نقطے پر تو ایک نقطہ لکیر کا اور لاتھی کا سیرہ دونوں ملے ہوئے ہیں ایک نقطے پر تو اس نقطے پر لاتھی سیدھی کھڑی کر دی تو اب یہ جو لکیر ہے اور یہ لاتھی ہے ان کے درمیان نوے درجے کا زاویہ ہے جیسے کمرے کے کونے میں دو دیواریں آ کر ملتی ہیں تو ان دیواروں میں جو زاویہ ہوتا ہے وہ بھی یہی نوے درجے کا عموماً زاویہ ہوتا ہے اللہ یہ کہ وہ دیواریں ہی ٹیڑی ہوں وہ الگ بات ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ کمرے کے کونے میں نوے درجے کا زاویہ ہوتا ہے تو اس لاتھی کا بھی اب اس لکیر سے کتنے درجے کا ہے زاویہ نوے اسی لاتھی کو اس نکتے پر اسی طرح رکھنا ہے اور اس کو اب دوسری طرف جھکاتے چلے جائیں آپ دیکھو وہ زاویہ نوے سے بھی بڑھتا جا رہا ہے اب آپ لاتھی کو لکیر سے دوسری جانب کو آہستہ آہستہ جھکاتے جا رہے ہیں اسی نکتے پر رکھے ہوئے تو وہ زاویہ کی مقدار نوے سے بھی بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ جب آپ لاتھی کو مخالف سیمت میں بلکل زمین پر لٹا دیں گے تو لکیر ایک جانب ہے اور لاتھی دوسری جانب ہے البتہ دونوں کا ایک سیرہ ملا ہوا ہے جب لاتھی سیدھی کھڑی تھی تو ایک طرف بھی نوے درجے کا زاویہ بن رہا تھا دوسری طرف بھی نوے درجے کا تو یہ نوے اور نوے یہ اب ایک سو اسی درجے ہو گئے کتنے ہو گئے ایک سو اسی اور اسی طرح لاتھی کو دوسری طرف سے اگر نیچے تو زمین ہے اگر پھلی فضا ہوتی لاتھی گھومتی ہوئی پھر اسی لکیر پر آ جاتی تو ایک سو اسی زاویہ نیچے کی جانب ہو جاتے تو ایک سو اسی اور ایک سو اسی کتنے ہو گئے تین سو ساٹھ تو دائرے میں کل کتنے درجے ہوتے ہیں تین سو ساٹھ درجے ہوتے ہیں تو زمین بھی جب سال کے اندر گھومتی ہے تو یہ تین سو ساٹھ درجے تیہ کر لیتی ہے کتنے درجے اور جنانچہ اس میں آسمان کے مختلف حصے سال بھر میں نظر آتے ہیں تو ان حصوں کو بھی انہوں نے درجوں میں تقسیم کیا اور اس کے بھی انہوں نے فلاسفہ یونان نے تین سو ساٹھ درجے بنائے یعنی تقریباً ہر روز ایک درجہ زمین تیہ کرتی ہے تقریباً اگر سال تین سو ساٹھ دن کا ہو پھر تو ہر روز ایک درجہ تیہ کرے گی لیکن سال تو تین سو ساٹھ دنوں کا نہیں ہوتا کچھ اسلامی سال ہے تو وہ تھوڑا سا کم ہے اور انگریزی سال ہے تو وہ تھوڑا سا چار پانچ دن زیادہ ہے تو ہر روز تقریباً ایک درجہ زمین تیہ کرتی ہے تو سال کے بارہ مہینے ہیں تو بارہ سے اس تین سو ساٹھ کو تقسیم کریں تو یہ ہر مہینے میں تیس درجے بن جاتے ہیں ہر مہینے میں گویا زمین ہر مہینے میں تیس درجے تیہ کر لیتی ہے اور یہ جو تیس درجے ہیں اس کا نام انہوں نے برج رکھا کیا نام رکھا؟ برج رکھا تو یہ دیکھو گھوم زمین رہی ہے لیکن لگتا یوں ہے آسمان گھوم رہا ہے تو یہ جو تیس درجے بنائے انہوں نے کس پر بنائے؟ آسمان پر بنائے زمین پر نہیں کیونکہ زمین تو ان کے خیال میں ساکن تھی مرکز ہے آسمان گھوم رہا ہے تو تین سو ساٹھ درجوں میں پورا آسمان گھوم جاتا ہے تو مہینے میں کتنے درجے تیہ کر ایک آسمان؟ تیس درجے تو یہ جو تیس درجے ہوتے تھے ہر مہینے میں اس کا نام انہوں نے برج رکھا ایک کا نام مثلا برج اصد ہے ایک کا نام برج سور ہے سا واؤ را سور کا معنی بیل بیل اصد کا معنی کیا تھا؟ شیر تو ایک برج اصد ہے ایک برج سور ہے وہ بیسے نام رکھے ہوئے ہیں بھئی اور ایک برج خوت ہے خا واؤ اور لمبی تا دو نقطوں والی خوت کا معنی مچھلی اسی طرح برج سنبولہ ہے اسی طرح برج جوزہ ہے تو اس طرح بارہ برج انہوں نے مقرر کیے بھئی تو معلوم ہوا برج اصد اس میں کتنے درجے ہیں تیس درجے ہیں کتنے درجے ہیں تیس درجے تو یہ آسمان ان کو گھومتا ہوا نظر آتا تو ہر روز گویا آسمان ایک درجہ تیہ کر رہا ہے تو تیس درجے جب پورے ہو جائیں گے تو اگلا برج شروع ہو جائے گا مثلا برج اصد شروع ہو گیا برج اصد اب یہ تیس دن تک آسمان گھومتا رہے گا ہر روز ایک ایک درجہ تیہ ہو رہا ہے تو تیس دن کے اندر برج اصد کے تیس درجے پورے ہو گئے اور اگلا برج شروع ہو جائے گا تو تیس دن برج اصد میں رہی زمین پھر اگلا برج شروع ہو جائے گا مثلا اگلا برج سنبولہ ہے تو اگلے تیس دن آسمان کا برج سنبولہ ہمیں نظر آئے گا اور تیس دن کے بعد پھر آسمان کا برج بدل جائے گا اب ہمیں کونسا برج نظر آئے گا اگلا مثلا کوئی برج سور ہے ان کے ترتیب تھی ترتیب سے بارہ تھے ایک برج تیس دن رہا پھر بدل گیا دوسرا برج تیسرا برج تو وہ اس طرح بتاتے تھے کہ آج کل کونسا زمانہ ہے برج اصد کا زمانہ ہے اب کونسا زمانہ ہے برج سنبولہ کا زمانہ ہے اب برج سور کا زمانہ ہے اب برج خود کا زمانہ ہے تو اس طرح انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے تو معلوم ہوا برج اصد میں بھی کتنے درجے تیس درجے تو یہاں کیا آیا رائے تو درجت الاسدی میں نے برج اصد کا درجہ دیکھا ایک درجہ دیکھا برج اصد کا اور کل کتنے ہیں برج اصد میں تیس تو یہ ایک درجہ تیس کا کیا ہوا جز ہو گیا کیا ہو گیا تو درجت الاسد یہ ہے جز اور برجہو برجہ اصد کیا ہے کل ہے کیا ہے کل تو یہ مثال کس کی ہوئی رہا ہے تو درجت الاسدی میں نے برجہ اصد کا درجہ دیکھا برجہو یعنی اس کا برج دیکھا جب برجہ اصد کا درجہ دیکھا ہے تو برجی دیکھا ہے کیونکہ یہ اسی کا جز ہے بھئی توجہ ہے تو درجت الاسد کیا ہے جز اور برج الاسد کیا ہے کل تو یہ جو مبدل منہو ہے یہ جز ہوا بدل کا تو یہ بدل الکل عن البعض کی مثال ہوئی بھئی اس کے بعد صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ بدل الغلط کسے کہتے ہیں کہ بدل الغلط وہ ہے کہ جس میں آپ نے کوئی غلطی کی اور پھر اس غلطی کے بعد اس کی اصلاح کرتے ہیں تو جو دوسرا لفظ آپ لائے یہ ہے بدل الغلط اور کس کی وجہ سے لانا پڑا غلطی کی وجہ سے لانا پڑا تو اس کا نام بدل الغلط ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ غلط ہے بلکہ غلطی اس کا سبب بنی تو غلطی سے اس کا تعلق آ گیا تو اس کا نام بدل الغلط رکھنا صحیح ہے بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ بدل اور مبدل منہو دونوں معارفہ بھی ہو سکتے ہیں دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف بھی ہو سکتے ہیں کہ مبدل منہو معارفہ ہو اور بدل کیا ہو نکرہ یا بدل نکرہ ہو اور مبدل منہو معارفہ ہو لیکن جب بھی مبدل منہو معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو اس صورت میں بدل کی صفت لانا لازم ہے واجب ہے بدل القل میں کس میں؟ بدل القل میں مثلاً مبدل منہو کیایا؟ معرفہ اور بدل کیایا؟ نکرہ حالانکہ بدل تو مقصود ہے تو بدل کا درجہ کام ہو گیا لہٰذا اس کی تلافی کے لیے اس کی اصلاح کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے؟ بدل کی صفت لائی جاتی ہے جیسے قرآن میں اس کی مثال تھی بن ناسیتی ناسیتین کاذبتین مجرموں کو ہم پکڑیں گے بن ناسیتی بیشانی کے بالوں سے یعنی سر کے اگلے حصے کے بالوں سے ناسیتین کاذبتین ایسی ناسیہ کاذبتین جو جھوٹی ہے یعنی خطاکار ہے خطا کرنے گناہ کرنے والی ہے معنی سمجھ میں آیا؟ کاذبہ کا کیا معنی؟ جھوٹی مراد کیا ہے؟ خطاکار ہے گناہ کرنے والی ہے تو دیکھو تو یہ ناسیہ مبدل منہ معرفہ ہے اور اسے بدل ناسیہ کیا آیا؟ نکرہ آیا اور یہ بدل القل کی مثال ہے تو پھر اس ناسیہ کی صفت لائی گئی کاذبتین بھئی تو جب بھی بدل نکرہ ہو اور مبدل منہ معرفہ ہو تو بدل کی صفت لانا واجب ہے تاکہ اس میں جو کمی آئی ہے نقصان آیا ہے اس کی تلافی ہو جائے کیونکہ جب آپ بدل کی صفت لائیں گے وہ نکرہ ہے تو نکرہ کی صفت لائیں تو اس میں تخصیص آ جاتی ہے اشتراک کم ہو جاتا ہے افراد کم ہو جاتے ہیں تو جب افراد کم ہوئے تخصیص آ گئی تو اب وہ نکرہ معرفہ تو نہیں بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا اور قریب علیہ شیفی خکمی شیح ہوتی ہے تو گویا اب اس گویا یہ یوں سمجھو یہ مبدل منہو کے برابر ہی ہو گیا اس کے برابر تو نہیں لیکن یوں سمجھو گویا اس کے برابر ہی ہو گیا وہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ ہی ہے یعنی اس کے قریب ہے بھئی بات سمجھ میں آگے تو اس کا بدل بننا صحیح ہے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ بدل اور مبدل منہو دونوں اس میں ظاہر بھی ہو سکتے ہیں دونوں ضمیریں بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف بھی ہو سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک ضمیر ہو اور دوسرا اس میں ظاہر ہو بھئی لیکن جب بھی آپ ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل بنانا چاہیں تو پھر یاد رکھو اس صورت میں تو پھر اس صورت میں وہ ضمیر غائب کی ہونی چاہیے توجہ ہے بدل اور مبدل منہو دونوں ضمیریں بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں ہی اس میں ظاہر بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں مختلف بھی ہو سکتے ہیں کہ مبدل منہو ضمیر ہو اور بدل اس میں ظاہر یا مبدل منہ اس میں ظاہر ہو اور بدل ضمیر ہو توجہ ہے لیکن جب بھی آپ ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل لانا چاہتے ہیں مبدل منہ کیا ہے ضمیر اور بدل کیا لانا چاہتے ہیں اس میں ظاہر تو وہ ضمیر جو مبدل منہ ہے اس کا غائب کی ضمیر ہونا ضروری ہے مخاطب اور متقلم کی ضمیر سے اس میں ظاہر بدل القل نہیں آسکتا تمام بدلوں میں یہ ذابطہ نہیں ہے بلکہ صرف کس میں ہے بدل القل میں جیسے پچھلا ذابطہ بھی بدل القل میں تھا کہ معرفہ سے جب نکرہ بدل واقع ہو اور بدل القل ہو تو وہاں پر اس نکرہ کی بدل کی صفت لانا واجب یہاں پر بھی جب آپ کیا کریں بدل القل بنا رہے ہیں ضمیر سے کس کو اس میں ظاہر کو تو پھر اس صورت میں ضمیر غائب کی ہونی چاہیے مخاطب اور متقلم کی نہیں ہونی چاہیے وجہ یہ کہ مخاطب اور متقلم کی ضمیریں جو ہیں ان میں تعریف زیادہ ہے آپ نے پڑا معرفہ کے اندر سب سے زیادہ تعریف ضمیروں میں ہے اور جتنی معرفہ کی قسمیں ہیں ان میں سب سے زیادہ تعریف ضمیروں میں ہے اور پھر ضمیروں میں سب سے زیادہ تعریف جو ہیں متقلم کی ضمیر میں ہے تعریف کا معنی پہچان پہچان انسان کو سب سے زیادہ اپنی پہچان ہوتی ہے سب سے زیادہ تعریف کس میں ہے متقلم کی ضمیر میں اس کے بعد مخاطب کی ضمیر کا درجہ ہے کیونکہ مخاطب جو ہوتا ہے وہ متقلم کے سامنے موجود ہوتا ہے اور غائب جو ہے وہ اس کا تیسرا درجہ ہے اور میں نے بتایا تھا اس میں ظاہر یہ بھی غائب کے درجے میں ہے کیونکہ نہ متقلم نہ اپنا لیتا ہے نہ مخاطب کا بلکہ متقلم اپنے آپ کو بھی ضمیروں سے تعبیر کرتا ہے اور مخاطب کو بھی ضمیروں سے تعبیر کرتا ہے ہاں غائب کا نام لیا جاتا ہے کہ زید میرے پاس آیا تھا ہاں اور ایک دفعہ اس کا نام ذکر کر دیا جائے غائب کا پھر اس کے لیے بھی غائب کی ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں تو معلوم ہوا اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے غائب کے درجے میں ہے یعنی غائب کی ضمیر کے درجے میں ہے تو اب آپ بدل لانا چاہتے ہیں ضمیر سے اس میں ظاہر کو تو اس غائب کی ضمیر ہوگی مبدل منہ غائب کی ضمیر اور بدل کیا ہے اس میں ظاہر تو دونوں ایک درجے کے ہو گئے اور اگر مبدل منہ متقلم یا مخاطب کی ضمیر ہے اور اس میں ظاہر آپ بدل بنانا چاہتے ہیں یہ جائز نہیں اس لیے کیونکہ یہ بدل القل کی بات ہو رہی ہے اور بدل القل میں مبدل منہ اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے تو جب دونوں کا مدلول ایک ہے جب دونوں کا مدلول ایک ہے تو بدل کو اعلی ہونا چاہیے کیونکہ وہ مقصود ہے ضمیر بھی اسی ذات پہ دلالت کر رہی ہے مثلا اخو کا زربتوہ زیدن اخو کا آپ کا جو بھائی ہے زربتوہ میں نے اس کی پٹائی کی زیدن یعنی زید کی یہ زربتوہ کی ہا ضمیر کس کو راجے اخو کا مخاطب کے بھائی کو اخو کا کو راجے ہے اور یہ زیدن کیا ہے اس کا نام ہے تو غائب کی ضمیر سے زیدن اس میں ظاہر کو بدل بنایا گیا تو یہ دونوں ایک درجے کے ہیں لیکن اگر یہ غائب کی ضمیر کے بجائے متقلم کی ضمیر ہو تو پھر اس سے زید بدل نہیں بن سکتا کیونکہ مخاطب اور متقلم کی ضمیروں کا درجہ اعلا اور اس میں ظاہر کا درجہ کم حالانکہ بدل تو مقصود ہے تو مقصود کا درجہ کم ہو جائے گا اور یہ کس میں ہوگا صرف بدل القل میں کیونکہ جو ضمیر کا مدلول وہی اس میں ظاہر یعنی بدل کا مبدل منہو کیا ہے مثلا متقلم یا مخاطب کی ضمیر اور بدل کیا ہے اس میں ظاہر اور دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کے اندر پھر مقصود کو اعلا ہونا چاہیے یعنی بدل کو لیکن وہ تو کم درجہ کا ہے ضمیر اس سے اعلا ہے تعریف کے اندر تو دونوں کا جب مدلول ایک ہو تو پھر اس وقت اس میں ظاہر کا ناقص ہونا سمجھ میں آئے گا توجہ نہیں ہے اس میں ضمیر مثلا متقلم کی ضمیر ہے کیا ہے متقلم کی ضمیر ہے اور متقلم کی ضمیر سے پورا متقلم مراد ہے آگے اس میں ظاہر آیا اس سے بھی پورا متقلم مراد ہے تو اب دیکھو ضمیر جو ہے وہ مبدل منہو ہے وہ اعلا درجہ کی اور اس میں ظاہر جو بدل بن رہا ہے وہ کم درجہ کا ہے اور پتہ کیسے چل رہا ہے کہ کم درجہ کا ہے کیونکہ دونوں کا مدلول ایک ہے جب دونوں کا مدلول ایک ہے اب پتا چلے گا کہ ایک میں نقصان ہے ایک میں نقصان نہیں ہے اگر دونوں کا مدلول ہی الگ الگ ہو پھر تو کمی نقصان کا نہیں پتا چل سکتا ایک لفظ کسی چیز پہ دلالت کر رہا ہے دوسرا لفظ دوسری چیز پہ دلالت کر رہا ہے پھر تو ہمیں نہیں پتا چل سکتا کہ کون سا اعلیٰ درجہ کا ہے کون سا کم درجہ کا تو یہ کمی صرف کس وقت ظاہر ہوگی جب دونوں کا مدلول ایک ہو اور وہ صرف بدلالکل میں ہوتا ہے بدلالکل میں بدلالبعض میں بھی نہیں دونوں کا مدلول ایک نہیں ہوتا بدلالاشتعمال میں بھی دونوں کا مدلول ایک نہیں ہوتا اور بدلالغلط میں بھی نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں عطف البیانی تابعن شاملن لجمیعی توابعی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں عطف البیانی تابعن غیر صفتن یوزح مطبوعہو عطف البیانی تابعن عطف بیان ایسا تابع ہے غیر صفتن جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے غیر صفتن جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے اور یوزح مطبوعہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے اب سارے توابع نکل گئے غیر صفتن کے ذریعے صفت نکل گئی صفت کبھی کبھار اپنے موصوف کی وضاحت کرتی ہے نکرہ میں صفت کس لیے آتی ہے تخصیص کے لیے اور معرفہ میں صفت کس لیے آتی ہے توزیح کے لیے وضاحت کے لیے جانی زیدن العالم اس زید میں عالم ہونے کا بھی احتمال تھا اور عالم نہ ہونے کبھی العالم صفت نے آ کر وضاحت کر دی کہ یہ زید عالم ہے اور غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا تو صفت معرفہ میں کس لیے آتی ہے توزیح کے لیے تو اگر یوں تعریف کرتے کہ اچھے بیان ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے تو پھر تو صفت بھی داخل ہو جاتی لہذا غیر صفت ان کی قید لگا دی اب صفت نکل گئی باقی توابع کیسے نکلے کہتے ہیں صفت تو غیر صفت ان کی قید سے نکلی اور باقی تین توابع یوزح مطبوعہو کی قید سے نکل گئے کیونکہ بدل وہ بھی اپنے مطبوع کی وضاحت نہیں کرتا یعنی وہاں وضاحت مقصود نہیں ہوتی بدل خود ہی مقصود ہوتا ہے اکف بیان میں تو مطبوع مقصود ہوتا ہے اور تابع صرف آ کر اس کی وضاحت کرتا ہے اور بدل کے اندر بھی وضاحت حاصل تو ہو جاتی ہے لیکن وہ مقصود نہیں ہوتی اصل مقصود خود بدل ہی ہوتا ہے وہ بدل آپ اس لیے نہیں لائے کہ آپ مطبوع کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں بلکہ بدل ہی مقصود ہے اور مطبوع کو آپ صرف تمہید کے لیے لائے ہیں تو یوزح مطبوعہو کی قید کے ذریعے بدل بھی نکل گیا وہ اس مقصد کے لیے نہیں لائے جاتا اگرچہ اس کے ذریعے بھی وضاحت حاصل ہو جاتی ہے اور نیز معطوف بالحرف بھی نکل گیا جانی زیدن و عمرن یہ عمرن یہ جو معطوف بالحرف ہے اس کو زید کی وضاحت کے لیے نہیں لائے گیا یہ خود الگ مقصود ہے زید الگ مقصود ہے اور معطوف بالحرف الگ تو لہذا یوزح مطبوعہو اس کے ذریعے معطوف بالحرف بھی نکل گیا بدل بھی نکل گیا اور معطوف بالحرف بھی پھر اس کے بعد یوزح مطبوعہو کے ذریعے تاقید بھی نکل گئی تاقید تو اپنے مطبوع کو پکا کرتی ہے نسبت میں یا شمول میں وہ تو توزح کا فائدہ نہیں دیتی لہذا یوزح مطبوعہو کی قید کے ذریعے تاقید بھی نکل گئی تو غیر صفت ان کی قید سے صفت نکلی اور یوزح مطبوعہو کی قید کے ذریعے بدل بھی نکل گیا معطوف بالحرف بھی نکل گیا اور تاقید بھی نکل گئی تو یہ تعریف جامع اور مانع ہے بھئی اس میں اور کوئی تابع داخل نہیں تو کہتے ہیں عطف البیان تابعن غیر صفتی یوزح مطبوعہو عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے یوزح مطبوعہو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے مثل و مثال کے طور پر اقسم باللہ ابو حفظ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اقسم باللہ اللہ کی قسم اٹھا لی اللہ کی قسم کھا لی ابو حفظ نے عمر یعنی کہ عمر نے اللہ کی قسم اٹھا لی ابو حفظ یعنی عمر نے یاد رکھو یہ ابو حفظ یہ کنیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی البتہ وہ اپنے نام سے زیادہ مشہور ہیں تو جب کہا اقسم باللہ ابو حفظ ابو حفظ نے قسم اٹھا لی ہے اللہ کی تو پتہ نہیں چلا کون مراد ہے عمر نے آگے آ کر وضاحت کر دی کہ اس ابو حفظ سے کون مراد ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ یوں ہوا تھا آگے صاحب جامعی بھی ذکر فرمائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفت المسلمین تھے بھئی امیر المومنین اور لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنی اپنی حاجات پیش فرماتے تھے اپنے مسائل ذکر فرماتے تھے بھئی اور عام اجازت تھی جو آنا چاہتا ہے براہ راست امیر المومنین خلیفت المسلمین کے پاس آئے اور اپنا مسئلہ ذکر کرے اور حضرت عمر اور ہر وقت مشغول ہیں لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں اور احکامات جاری کر رہے ہیں اور وہ احکامات نافذ ہو رہے ہیں بھئی عجیب شخص تھے اللہ نے عجیب عجیب ان کو روب دب دبا اور جلال نصیب فرمایا تھا تو وہ لوگوں کے مسائل سن رہے تھے ایک دہاتی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا امیر المومنین میری جو ہے میں گھر والوں سے دور ہوں دور ہوں یعنی مجھے اب سفر کر کے وہاں جانا ہے گھر والوں کے پاس اور میری جو اونٹنی ہے وہ اس کی کمر بھی زخمی ہے اور نیز وہ بڑی لاغر ہو گئی ہے اور اس کے پاؤں بھی پھٹ گئے ہیں زخمی ہیں تو مجھے اونٹنی آتا فرما دیجئے بیت المال سے تاکہ میں اپنے گھر سفر کر کے واپس جا سکوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسائل سن رہے ہیں اس کی طرف بھی متوجہ ہیں اس کی بات سنی اور پھر فرمایا نہیں بھئی تم جھوٹ بول رہے بعض افراد وہ اپنی بات زیادہ واضح بیان نہیں کر سکتے یا صحیح الفاظ میں ذکر نہیں کیا ہوگا تو حضرت عمر نے گمان کیا کہ شاید یہ صحیح بات نہیں کر رہا تو آپ نے فرمایا نہیں بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس کو اونٹنی نہیں دی وہ وہاں سے پھر بیچارہ مایوس ہو کر نکلا پریشان ہے اپنی اس کی اونٹنی واقعی زخمی تھی اس کے کمر بھی زخمی تھی پاؤں بھی زخمی تھی لاغر تھی چنانچہ اس نے جو تھوڑا بہت سامان تھا اسی طرح زخمی اونٹنی پر اپنا سامان رکھا اور اونٹنی کی مہار تھام کر چل پڑا اور اشعار پڑتا ہوا جا رہا ہے بھئی عرب اشعار کو بڑا پسند کرتے تھے چنانچہ وہ اشعار پڑتا ہوا جا رہا ہے اور اپنی یہی بات ذکر کر رہا ہے اشعار کے اندر تو اس کی نظر پڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وادی کے اوپر سے کافی وقت کے بعد اب وہ نکل کر جا رہا ہے تو حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ وادی کے اوپر کی جانے سے تشریف لا رہے ہیں تو وہ یہ اشعار پڑتا ہوا جا رہا تھا اقسم باللہ ابو حفظ عمر اللہ کی قسم کھالی ہے ابو حفظ عمر نے ما مسہا من نقب ولا دبر انہوں نے قسم کھالی ہے اور کہا ہے ما مسہا من نقب ولا دبر کہ نہ تو یہ لاغر ہے اور نہ ہی اس کی کمر پر کوئی زخم وغیرہ ہے اغفر لہو اللہم انکان فجر اے اللہ ابو حفظ عمر کو ماف فرما دیجئے ان کی مغفرت فرما دیجئے انکان فجر اگر انہوں نے گناہ کیا ہے یعنی انہوں نے مجھے جو جھوٹا کہا ہے اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو ان کو ماف کر دیجئے تو یہ شاعر کیا کہہ رہا ہے اقسم باللہ اللہ کی قسم اٹھا لی ہے حضرت عمر نے تو علماء فرماتے ہیں بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ واللہ تم جھوٹ بول رہے ہو عرب کی عادت تھی بات بات میں قسم کھاتے تھے لیکن برحال اس قسم میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی جھوٹے نہیں گناہگار نہیں تھے اس لیے کیونکہ ان کا یہ گمان تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو جب آدمی کا یہ گمان ہو اور پھر اس کے مطابق قسم کھالے پھر وہ گناہگار نہیں ہیں وجہ یہ کہ آپ اپنے ذن کے مطابق سچی قسم ہی کھا رہے ہیں آپ کا یہی خیال ہے کہ معاملہ اسی طرح تھا تو حضرت عمر نے بھی اپنے گمان کے مطابق قسم کھائی تھی لیکن برحال اس نے یوں کہا کہ اے اللہ اگر ان سے غلطی ان سے گناہ ہوا ہے تو ان کو معاف فرما دیجئے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو دوسرے جب اس نے دیکھا تو یہی شیر بار بار پڑھنا شروع کر دیئے اقسم باللہ ابو حفص عمرو ما مسہا من نقب ولا دبر اغفر له اللہم انکان فجر اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے اگر ان سے گناہ ہوا ان سے غلطی ہوئی ہے تو حضرت عمر نے بھی سن لیا تو حضرت عمر فرمانے لگے اللہم صدق صدق اے اللہ اس کو سچا کر دے وہ دعا کر رہا تھا نا حضرت عمر کے لئے اے اللہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان کو معاف کر دے تو حضرت عمر فرما رہا ہے اللہم صدق اے اللہ اس کو سچا کر دے یعنی اے اللہ واقع اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے ما فرما دے اس کی دعا قبول فرما لے اور پھر اس کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ بھئی اپنا سامان اتارو اونٹنی سے چنانچہ اس نے اپنا سامان اونٹنی سے اتارا تو دیکھا واقعی اس اونٹنی کی کمر زخمی تھی اور اونٹنی لاغر بھی تھی اور نیز اونٹنی کے پاؤں اس کے پھٹ گئے تھے اس کے قدم بھئی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو لے آئے اور اس کو بیت المال سے ایک اونٹنی بھی دی اور اس کو زادہ رہ بھی دیا سامان بھی دیا راستے کا کیونکہ قدیم زمانے میں سفر لوگ کرتے تھے تو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر چلتے تھے تو اس کو سفر کا سامان بھی دے دیا راستے کے لیے اور نیز اس کو کپڑے بھی عنایت فرما دیئے پہننے کے لیے تو یہ واقعہ تھا اس میں یہ اقسم باللہ ابو حفظ عمر یہ شیر کے اندر اس اہدہاتی نے ذکر کیا تھا بھئی بات سمجھ میں آگئے اللہ دیہاتی کی بھی کیا شان تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی کی ملاقات بھی کی اور آپ نے پڑا ہے بھئی صحابی کی جو زیارت کر لے وہ تابعی کہلاتا ہے اور تابعی کا بہت اونچا مقام ہے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھئی جی اب اس کو دیکھئے سارے کو شرع کے ساتھ کہتے ہیں عطھ البیانی تابعون عطھ بیان ایسا تابع ہے ادھر دیکھئے جب کہا عطھ بیان تابع ہے تو سارے توابع داخل ہو گئے سارے توابع پھر غیر صفتین کہا تو صفت نکل گئی پھر یوزح مطبوعہو کہا تو باقی توابع بھی نکل گئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں عطف البیانی تابعون عطف بیان ایسا تابع ہے شامل لجمیع توابعی یہ لفظ شامل ہے سارے توابع کو جب تابعون کہا تو اس میں سارے توابع آ گئے غیر الصفت احترز بھی عن الصفت اس قید کے ذریعے ماتن نے احتراز کیا صفت سے یوزح مطبوعہو یہ جو قید ہے احترز بھی عن البدل والعطف بالحرف والتاقیدی اس کے ذریعے ماتن نے احتراز کیا بدل سے اور عطف بالحرف سے اور تاقید سے وَلَا يَلْزَمُ مِّنْ ذَلِكَ آئِنْ يَقُونَ یہاں سے ایک اور بات بتلا رہے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو عطف بیان ہے اس کا ماقبل سے زیادہ واضح ہوننا ضروری ہے عطف بیان پہلے کیا آتا ہے مَا تُوفُنْ عَلَى مَتْبُوع اور پھر کیا آئے گا تابع یعنی عطف بیان یہ عطف بیان کا مطبوع سے زیادہ واضح ہونا ضروری ہے یہ زیادہ واضح ہوگا تب ہی وضاحت کر سکتا ہے اگر یہ زیادہ واضح نہیں تو پھر کیسے وضاحت کرے گا جیسے ابو حفظ یہ اتنا مشہور نہیں لیکن عمر وہ زیادہ مشہور تھا تو عمر نے آ کر دیکھو ابو حفظ کی وضاحت کر دی تو صاحب جامع وطلار ہیں کہ نہیں عطف بیان کا ماقبل سے زیادہ واضح ہونا ضروری نہیں ہاں دونوں کے ملنے سے وضاحت حاصل ہونی چاہیے دونوں کے ملنے سے وضاحت حاصل ہونی چاہیے دیکھو کیسے مثال سے بات سمجھ بھی آئے گی آپ کے دو ساتھی ہیں دونوں کا نام عبداللہ ہے تو میں اگر صرف کہوں میرے پاس عبداللہ آیا تھا کہ آپ کو پتا چلے گا کونسا عبداللہ آیا ہے نہیں پتا نہیں پہلا والا ہے یہ دوسرا یہ آپ کو پتا نہیں چل سکتا اسی طرح آپ کے دو ساتھی ہیں ان دونوں کی کنیت ابو بکر ہے مثلا ایک عبداللہ کی کنیت بھی ابو بکر اور ایک زید ہے اس کی کنیت بھی ابو بکر اب میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس ابو بکر آیا تھا کہ آپ کو پتا چلا کونسا نہیں ابھی بھی پتا نہیں چلا لیکن اگر میں یوں کہوں جانی عبداللہ ابو بکر میرے پاس وہ عبداللہ آیا تھا جو ابو بکر ہے اب وضاحت ہو گئی کہ معلوم ہوا وہ والا عبداللہ مراد ہے جس کی کنیت ابو بکر ہے دوسرا والا عبداللہ مراد نہیں تو دیکھا دونوں کے ملنے سے وضاحت حاصل ہو گئی تو عطف بیان کا اول سے زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں اور اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ عطف بیان جو ہے وہ زیادہ واضح ہو اپنے مطبوع کے مقابلے میں بل یم بغی ان یحصل من اجتماعی ہیما بلکہ مناسب یہ ہے کہ ان دونوں کے اجتماع سے حاصل ہو ان دونوں کے اجتماع سے حاصل ہو بھئی کیا حاصل ہو کہتے ہیں ایزاہن لم یحصل من احدی ہیما علی الانفرادی ایسی وضاحت جو حاصل نہیں ہو رہی تھی ان دونوں میں سے کسی ایک سے علی الانفرادی اکیلے ان دونوں میں سے اکیلے ایک کو لاتے تو پھر وضاحت نہیں تھی میں صرف عبداللہ کہتا تو بھی وضاحت نہیں تھی کہ پتہ نہیں کونسا عبداللہ میں صرف ابو بکر کہوں تو بھی وضاحت نہیں کہ پتہ نہیں کونسا ابو بکر لیکن دونوں کے اجتماع سے وہ وضاحت حاصل ہو گئی جو اکیلے عبداللہ یا اکیلے ابو بکر سے حاصل نہیں ہو رہی تھی یہ معنی ہے بل یم بغی ان یحصل من اجتماعی ہیما بلکہ مناسب یہ ہے لَمْ يَحْصُلْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْإِنفِرَادِ جو ان دونوں میں سے ایک سے اکیلے حاصل نہ ہو رہی ہو فَيَسِّحُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ أَوْزَحَ مِنَ السَّانِي تو صحیح ہے کہ اول زیادہ واضح ہو ثانی سے اول زیادہ واضح ہو ثانی اتنا واضح نہ ہو لیکن دونوں کے ملنے سے کیا ہو گئی وضاحت حاصل ہو گئی تو اول بھی واضح زیادہ ہو سکتا ہے لیکن بہرحال دونوں کے ملنے سے وضاحت ہونی چاہیے عقف بیان ہی کا زیادہ واضح ہونا ضروری نہیں یہ معنی ہے فَيَسِّحُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ یہ بھی صحیح ہے کہ اول یعنی معتوفن علی جو ہے اوزح من الثانی وہ زیادہ واضح ہو ثانی کے مقابلے میں یعنی عقف بیان کے مقابلے میں مِسْلُ أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُوْحَفْسِ عُمَرُ قسم اٹھالی ہے اللہ کے ابو حفظ عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فَأَبُوْحَفْسٍ قُنِيَتُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ پس ابو حفظ جو ہے یہ قنیت ہے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وَعُمَرُ عَتْفُ بَيَانٍ لَهُ اور اس مثال میں عمر جو ہے یہ عطف بیان ہے ابو حفظ کے لیے اس قنیت کے لیے وَقِصَتُهُ اور قِصَةُ اس کا یوں ہے اب وہ واقعہ ذکر کریں گے اَنَّهُ اَتَا عَرَابِيٌ اِلَى عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ کہ ایک دیہاتی آیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فَقَالَ اس نے کہا اِنَّ اَهْلِ بَعِيدٌ میرے گھر والے جو ہیں دور ہیں یعنی میرا گھر دور ہے وَإِنِّي عَلَى نَاقَتٍ دَبَرَاءَ عَجْفَاءَ نَقْبَاءَ اور میں ایک ایسی اونٹنی پر ہوں دَبَرَاءَ دَبَرَاءَ عَدْبَر کی مُونَنس ہے جیسے احمر کی مُونَنس کیا حَمْرَاءَ عَبِيَز کی مُونَنس کیا بَعِضَاءَ تو یہ صفتِ مشبہ کی مُونَنس ہے دَبِرَاءِ عَدْبَرُ کا مانع ہے اونٹ یا اونٹنی کی کمر کا زخمی ہونا اس پر پھوڑے وغیرہ نکلانا تو ادبر وہ اونٹ وہ مذکر جس کی پشت زخمی ہو اور دَبَرَاء اس کی مُونَنس ہے یعنی اونٹنی اور یہ دَبَرَاء عَجِفَاء نَقْبَاء یاد رکھو یہ تینوں غیر منصرف ہیں کیونکہ ان کے آخر میں علف تانیس آ رہا ہے اور آپ نے پڑھا ہے علف تانیس دو سببوں کے قائم مقام ہے تو ایسی اونٹنی دَبَرَاء جس کی کمر زخمی ہے عَجِفَاء عَجِفَاءِ عَجَفُ کے معنی ہے دُبلَا ہونا کمزور ہونا لاغر ہونا عَجِفَاء اور وہ لاغر ہے نَقْبَاء نَقِبَاء یا انقبو کے معنی ہے کسی چیز کا پھٹنا یا اسی طرح پاؤں کی بیماری وغیرہ اونٹ کے قدموں کی کوئی بیماری ہے تو اس اونٹنی کے جو پاؤں تھے وہ بھی زخمی تھے تو نَقْبَاء ایسی اونٹنی جس کے کھوروں میں بیماری ہے وَاسْتَحْمَلَهُ فَظَنَّهُ كَازِبًا وَاسْتَحْمَلَهُ یاد رکھو حَمَلَ يَحْمِلُ کے معنی ہے کسی کو سواری کا جانور دینا کسی کو سواری کا جانور دینا یعنی کسی کو سواری دینا یوں کہو تو استحملہ اس پر سین باب استفعال میں لے گئے اور سین کس لیے آتا ہے طلب کے لیے وَاسْتَحْمَلَهُ اور اس دیہاتی نے اونٹ دینے کو طلب کیا سواری دینے کو طلب کیا کہ مجھے سواری عنایت فرمائیں وَاسْتَحْمَلَهُ اور اس دیہاتی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سواری کو طلب کیا فَظَنَّهُ قَاظِبَا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں گمان کیا جھوٹا ہونے کا فَلَمْ يَحْمِلْهُ ابھی میں نے بتایا حَمَلَ يَحْمِلُ کا کیا معنی کسی کو سواری دینا فَلَمْ يَحْمِلْهُ تو حضرت عمر نے اس کو سواری نہ دی فَانْتَلَقَ الْأَعْرَابِيُ تو وہ دیہاتی چل پڑا فَحَمَلَ بَعِيْرَهُ اب حَمَلَ يَحْمِلُ یاد رکھو حَمَلَ يَحْمِلُ کا معنی بوجھ لادنے کے بھی ہے سواری دینا بھی اور بوجھ لادنا بھی تو یہاں بوجھ لادنے کے معنی میں ہے فَحَمَلَ بَعِيْرَهُ تو اس نے بوجھ لادا اپنے اونٹنی پر بعیر یاد رکھو سواری اور باربرداری والا اونٹ چاہے مذکر ہو یا مونس اونٹ ہو یا اونٹنی ہو اس کو بعیر کہتے ہیں تو بعیر صرف مذکر اونٹ کو نہیں کہتے مذکر ہو یا مونس وہ اونٹ یا اونٹنی جو سواری کے قابل ہے اور بوجھ اس پر لادا جا سکتا ہے یعنی بچہ نہیں ہے بڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بعیر بھئی فَحَمَلَ بَعِيْرَهُ تو اس نے بوجھ لادا اپنی اونٹنی پر اپنی سواری پر سُمْ مَسْتَقْبَلَ الْبَتْحَاءَ پھر وہ متوجہ ہوا وادی کی طرف بطحہ کہتے ہیں کھلی وادی کشادہ وادی دو پہاڑوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے وادی سُمْ مَسْتَقْبَلَ الْبَتْحَاءَ پھر وہ وادی کی طرف متوجہ ہوا یعنی چل پڑا واپسی کی راستہ لیا وادی میں جا رہا ہے وَجَعْلَ يَقُولُ اور وہ یہ کہہ رہا تھا وَهُوَ يَمْشِي خَلْفَ بَعِیْرِهِ یہ وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ چل رہا تھا خَلْفَ بَعِیْرِهِ اپنی اونٹنی کے پیچھے وہ اپنی اونٹنی کے پیچھے چل رہا تھا وَجَعْلَ يَقُولُ اور اس نے یہ کہنا شروع کیا اَقْسَمَ بِاللَّهِ اَبُو حَفْسٍ عُمَرُ قسم اٹھا لی ہے اللہ کی ابو حفظ عمر نے مَا مَسَّحَ مِن نَقَبٍ وَلَا دَبَر مَا مَسَّحَ مَسَّحَ یا مُسْسُ کے معنی ہے چھونا لگنا مَا مَسَّحَ ہا زمیر اُن ناقا کو راجے ہے مَا مَسَّحَ کہ نہیں لگی میری اونٹنی کو مِن نَقَبٍ وہ نقب والی بیماری جو قدموں والی ہے وَلَا دَبَرٍ اور نہ ہی اس کی کمر زخمی ہے تو مَا مَسَّحَ مِن نَقَبٍ وَلَا دَبَرٍ کہ اس اونٹنی کو جو ہے نقب اور دبر کی بیماری نہیں ہے تو اس اونٹنی کو نقب اور دبر یعنی پاؤں اور کمر کی بیماری نہیں ہے اَغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ اِن کَانَ فَجَر اے لَا ان کی مغفرت فرماء ان کو معاف فرماء اگر انہوں نے گناہ کیا ہے یعنی ان سے غلطی ہوئی ہے وَعُمَرُ مُقْبِلُ مِن اَعْلَ الْوَادِي اَقْبَلَ يُقْبِلُ کا معنی ہے آنا وَعُمَرُ مُقْبِلُ مِن اَعْلَ الْوَادِي اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے مِن اَعْلَ الْوَادِي وادی کے اوپر والے حصے سے فَجَعَلَ اِذًا قَالَ تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا وہی ایک جو تھا مصرہ وہ بار بار دہرانے لگا فَجَعَلَ اِذًا قَالَ تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا اِغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ اِنْكَانَ فَجَر اے اللہ ان کی مغفرت فرما اگر ان سے غلطی ہوئی ہے قَالَ حَلْتُ عمر نے سنا تو فرمانے لگے اللہم صدق صدق اے اللہ اس کو سچا کر دے یعنی اے اللہ اس کی دعا قبول کر لے اور میری مغفرت فرما حَتَّلْتَقَيَا التقا کا معنی ملنا التقایا وہ دونوں ملے فَعَخَزَ بِيَدِهِ تو حضرت عمر نے اس کو ہاتھ سے پکڑا فَقَالَ اور فرمایا زَعْعَن رَاحِلَتِكَ رَاحِلَ سواری کا اونٹ بھئی وَزَعَ يَزَعُ کے معنی رکھنا زَعْعَن رَاحِلَتِكَ یعنی رکھو اپنی سواری سے یعنی سامان جو اس پر لادہ ہوا ہے اس کو نیچے اتارو زَعْعَن رَاحِلَتِكَ اپنی سواری سے سامان نیچے رکھو فَوَزَعَ اس نے رکھ دیا نیچے سامان اتار دیا فَإِذَا هِيَا نَقْبَاءُ عَجْفَاءُ تو اچانک وہ نقبہ یعنی اس کے قدموں کی بیماری بھی تھی عَجْفَاءُ اور دبلی اور لاغر بھی تھی اور اسی طرح کمر بھی زخمی تھی فَحَمَلَهُ عَلَى بَعِیْرِهِ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سوار کیا عَلَى بَعِیْرِهِ اپنے اونٹ پر اس کو اپنے اونٹ پر سوار کر دیا وَزَوَّدَهُ اور اس کو زادے رہ بھی دیا راستے کے لئے کھانے پینے کا سامان جو ضرورت تھی وَقَسَاهُ اور اس کو کپڑے بھی پہنائے یعنی اس کو کپڑے بھی دے دیئے تو یہ واقعہ تھا بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَفَسْلُهُ اَيْفَرْقُهُ مِنَ الْبَدَلِ لَفْزًا اچھا مطن مطن دیکھئے آگے بھئی وَفَسْلُهُ مِنَ الْبَدَلِ لَفْزًا فِي مِسْلِ اَنَا بْنُ تَارِقِ الْبَكْرِ يَبِشْرِين وَفَسْلُهُ مِنَ الْبَدَلِ فصل کا معنی فرق اور عقف بیان کا فرق بدل سے لفظن باعتبار لفظوں کے جو ہے فِي مِسْلِ اس جیسی مثالوں میں ہوتا ہے میں نے بتایا تھا آپ کو بھئی کہ بدل اور عقف بیان میں فرق بڑا مشکل ہے حتیٰ کہ صاحب جامی نے بھی ذکر فرمایا کہ شارح رضی فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک عقف بیان اور بدل الکل میں کوئی واضح فرق معلوم نہیں ہو سکا میں نے جب بھی عقف بیان میں غور کیا مجھے وہ بدل الکل معلوم ہوا جیسے اقسم باللہ ابو حفظ عمر یہ ابو حفظ اور عمر دونوں کا مدلول ایک ہے اور دونوں کا مدلول ایک ہو یہ کس کی تعریف تھی بدل الکل کی تو یہاں دیکھو بدل الکل کی تعریف بھی اس پر صادق آ رہی ہے تو وہ فرماتے ہیں میں نے جس عقف بیان میں بھی غور کیا میں نے اس کو بدل الکل ہی پایا تو اب صاحب کافیہ فرما رہے ہیں کہ عقف بیان کا فرق بدل سے لفظوں کے اعتبار سے اس جیسی مثالوں میں ہو جاتا ہے اس جیسی مثالوں میں فرق ہو جاتا ہے عقف بیان کا ایک لفظ آگے آئے گا بشرین آپ اس بشر کو عطف بیان تو بنا سکتے ہیں آپ اس کو بدل نہیں بنا سکتے تو دیکھو فرق ہو گیا دونوں میں معنی کے اعتباسے تو فرق ہو چکا ہے پیچھے ذکر ہو گیا تھا کہ بدل کے اندر تابع مقصود ہوتا ہے اور عطف بیان میں متبع مقصود ہوتا ہے میں سید السنت کا قول ذکر ہوا تھا وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ جا انی اخو کا زیدن کہیں اور آپ کا اصل مقصود کیا ہو اخو کا ہو اور زید کو آپ وضاحت کے لئے لائے ہیں تو یہ زید عطف بیان اور اگر آپ کا مقصود یہ زید یعنی ثانی ہی ہے اور اخو کا کو آپ بطور تمہید کے لائے ہیں تو زید کیا ہے یہی بدل ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں معنی کے اعتباسے تو وہاں فرق ذکر ہو گیا تھا کہ بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے اور عطف بیان میں متبع مقصود ہوتا ہے اور لفظوں کے اندر بھی اس جیسے مثالوں میں فرق ہو جاتا ہے دیکھئے بھئی اور یہ عطف بیان کا فرق بدل سے لفظوں کے اعتبار سے فی مثلی اس جیسی مثالوں میں ہے انا بنو تارک البکری بشرین دیکھئے بھئی یہ انا یہ ہے مبتدہ ابنو تارک ابن مضاف ہے ابن مضافون تو ابن مضافون ما قبل ابن کے لئے مضافلے ہے اور ما بعد البکری کے لئے یہ پھر مضاف ہے یہ اتارک کیا ہے مضاف اور البکری کیا ہے مضافلے توجہ ہے اور پھر البکری جو ہے یہ معتوفون علی ہے اور بشرن یہ کیا ہے اس سے اس سے عطف بیان ہے اس سے کیا ہے عطف بیان ہے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے پھر سنو آنا کیا ہے مبتدہ اور یہ ابن خبر بنے گا یہ بھی مرفوع اسی لئے ہے اور یہ ابن مضاف ہے اتارک کی طرف اور اتارک ابن کے لئے تو مضافلے ہے لیکن آگے البکری کے لئے یہ مضاف ہے اور البکری یہ مضافلے ہے یہ اتارک کے لئے اور یہی معتوفون علی ہے اور اسی سے بشر جو ہے یہ عطف بیان ہے دیکھو آنا ابن تارکی میں اس شخص کا بیٹا ہوں اتارک جس نے چھوڑا ہے ترکیت رکو کا کیا معنی ہے چھوڑنا ترکت القتاب فی الغرفتی میں نے کتاب کمرے میں چھوڑ دی ترکا کا کیا معنی ہے چھوڑنا یہ ایک مفہول چاہتا ہے تو آنا ابن تارکی میں بیٹا ہوں اس شخص کا اتارکی جس نے چھوڑا ہے البکری بشرین کس کو بکری بشر کو تو یہ البکری کے اندر یہ یا نسبت والی ہے جیسے لاہور سے لاہوریون تو یہ یا تو نسبت ہے قبیلہ بکر کی طرف قبیلہ بکر والا البکری بشر قبیلہ بکر والا بشر یا نام کی طرف کسی کے نسبت ہے مثلا اس آدمی کا اصل نام بشر ہے لیکن مشہور کس نام سے تھا بکر سے تو وہ کیا کہتا ہے شاہر کہ میرے والد نے چھوڑا ہے کس کو چھوڑا ہے وہ جو بکر والا بشر ہے جو بکر نام سے مشہور ہے وہ والا بشر اس کو میرے والد نے چھوڑا ہے یاد رکھو یہ زمانہ جاہلیت کے شاعر کا ایک شیر ہے وہ زمانہ جب ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا اور لوگ قتل و غارت پر فخر کیا کرتے تھے کسی شخص کا کوئی ایک رشتے دار کوئی قتل کر دیتا تو بدلے میں کئی کئی قتل کیا کرتے تھے بھئی تو یہ جو شاعر ہے اس کے والد نے کسی مشہور آدمی بکری بشر کو قتل کیا تھا بکر والے بشر کو جس نے قتل کیا تھا میں اس شخص کا بیٹا ہوں بھئی بطور فخر کے کہہ رہا ہے مانا سمجھ میں آیا تو اتاری کا مانا چھوڑنے والا چھوڑنے والا کیا مانا اس کو اس حالت میں چھوڑا تھا یہ جو شاعر ہے اس کے والد نے یہ کوئی مشہور بہادر آدمی تھا عرب کا بھئی یہ جو بکری بشر ہے یہ کوئی مشہور بہادر آدمی تھا عرب کا اور اس بکری بشر کو شاعر کے والد نے قتل کیا تھا اس کو خوب زخمی کر دیا بس صرف اس کی روح نکلنے والی تھی اور اسی حالت میں اس کو چھوڑ کر آ گیا تو شاعر کہتا ہے میرے والد نے بکری بشر کو اس حالت میں چھوڑا تھا کہ بس اس میں چند سانسیں ہی باقی تھی اور اس کے گرد جو گوشت خور پرندے ہوتے ہیں جو مردار کا گوشت کھاتے ہیں وہ پرندے آ کر بیٹھ گئے تھے اور وہ پرندے انتظار کر رہے تھے کہ کب اس کی روح نکلتی ہے اور پھر ہم اس کا گوشت کھانا شروع کر دیں تو یہ شاعر بیان کر رہا ہے بھئی میرے والد نے بکری بشر کو چھوڑا تھا یعنی اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ بالکل موت کے قریب تھا بھئی تو کہتا ہے شاعر میں بیٹا ہوں اس شخص کا جس نے چھوڑا تھا بکری بشر کو یعنی اس حال میں بھئی یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا میں نے آپ کو بتایا اتارک مضاف اور البکری کیا ہے مضافون تو آپ کہیں گے یہاں تو مضاف پر بھی الفلام داخل ہے اتارک البکری حالانکہ مضاف تو نکرہ ہونا چاہیے غلام زیدن دیکھو غلام کیا ہے نکرہ ہے تو یہاں تو اتارک پر الفلام داخل ہے تو یاد رکھو یاد رکھو یہ آپ اضافت کی پوری تفصیل پیچھے پڑ چکے ہیں بھئی یہ اضافت لفظی ہے آپ نے پڑا ہے ایک اضافت لفظی ہوتی ہے اور ایک اضافت معنوی اضافت لفظی کسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف صفت کا سیغہ یعنی اس میں فائل اس میں مفہول اور صفت مشبہ اور یہ کس کی طرح مضاف ہے اپنے معمول کی طرف توجہ ہے فائل یا مفہول وغیرہ کی طرح مضاف ہو جائے جیسے مثل میں کہتا ہوں زیدن زاربن عمران توجہ سے سنو زیدن زاربن عمران یہ عمران کو نصب کس نے دیا زاربن نے زید جو ہے زاربن وہ پٹائی کرنے والا ہے عمران کس کی عمر کی زید عمر کی پٹائی کر رہا ہے یوں ترجمہ ہوگا زیدن زاربن عمران زید عمر کی پٹائی کر رہا ہے اب آپ سے کوئی پوچھے یہ عمران کو نصب کس نے دیا آپ کہیں گے یہ زاربن اس میں فائل نے کیونکہ یہ اس صفت کا سیغہ ہے اور صفت کے سیغے بھی اپنے فیل جیسے عمل کرتے ہیں اور زاربہ مفہول کو نصب دیتا ہے تو یہ زاربن بھی کیا کرے گا اپنے مفہول کو نصب دے گا اور زاربن صفت کا سیغہ ہے صفت کے سیغے کے لئے کیا چاہیے فائل بھی چاہیے تو زاربن کے اندر ہوا زمی جو زید کو لوٹ رہی ہے وہ فائل ہے تو زیدن زاربن عمران یہ عمر کو نصب کس نے دیا زاربن نے تو یہ عمر معمول ہے زارب کا اب آپ اسی کی طرف اضافت کر دیتے ہیں زیدن زارب عمرین زیدن زارب عمرین تو یہ اضافت لفظی ہے دیکھو زارب صیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول یعنی مفہول کی طرف اور یہ اضافت لفظی کیوں کہلاتی ہے کیونکہ یہ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے زاربن سے دیکھو تنمین گر گئی زاربن سے تنمین گر گئی تو یہ تخفیف آ گئی اور اگر تخفیف نہ آئے لفظوں میں پھر وہ اضافت لفظی جائز ہی نہیں اسی لئے ازاربو زیدین نہیں جائز ازاربو زیدین یہ جائز نہیں کیونکہ ازارب صفت کا صیغہ ہے اور زید اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ اضافت کونسی ہوئی اضافت لفظی اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیف کا اور ازاربو زیدین یہاں اضافت سے کوئی تخفیف نہیں آئی کیونکہ ازاربو سے الفلام کی وجہ سے پہلے سے ہی تنوین گر چکی ہے ازاربو الفلام آیا تھا تو تنوین گر گئی اب آپ نے زید کی طرف اضافت کر دی ازاربو زیدین تو اضافت کی وجہ سے تو کوئی تخفیف نہیں آئی اور حالانکہ یہ تو اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی کا فائدہ ہی کیا ہے کہ وہ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو لہذا ازاربو زیدین جائز نہیں ہے اور یہ کونسی اضافت ہے اضافت لفظی ہے لیکن یہ صورت جائز نہیں کیونکہ تخفیف نہیں آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ازاربو الرجولی جائز ہے سوال ازاربو الرجولی یہ کیوں جائز ہے یہاں بھی تو ازاربو سے کوئی تنوین نہیں گری علی فلام کی وجہ سے تنوین پہلے گر چکی ہے ازاربو الرجولی ازارب مضاف الرجولی مضافون یہاں پر بھی تو ازارب پر علی فلام ہے ازارب سے کوئی تنوین نہیں گری اضافت کی وجہ سے اور یہ بھی اضافت لفظی ہے سیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف تو کہتے ہیں نہیں ازارب الرجلی یہ جائز ہے کیونکہ یہ محمول ہے الحسن الوجہی پر کس پر محمول ہے الحسن الوجہی دیکھو ازارب الرجلی یہ ازارب الرجلی اور الحسن الوجہی ایک جیسے ہیں دونوں میں مضاف صفت کا سیغہ ہے الحسن الوجہی یہ حسن بھی صفت کا سیغہ اور ازارب الرجلی ذارب بھی کیا ہے صفت کا سیغہ اور دونوں مضاف ہو رہے ہیں اس میں جنس کی طرف یعنی اس میں جنس جو ذات مبہم پر دلالت کرے کس پر ذات مبہم دونوں مضاف ہو رہے ہیں اس میں جنس کی طرف دیکھو صرف وجہن کہوں گا تو کچھ پتا چلے گا کس کا چہرہ مراد ہے نہیں صرف رجلن کہوں گا تو کیا پتا چلے گا کونسا آدمی مراد ہے نہیں رجل یہ بھی اس میں جنس ہے یہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور وجہن یہ بھی اس میں جنس ہے یہ بھی ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے تو دونوں مثالوں میں ادھر دیکھئے الحسن الوجی صیغہ کونسا ہے مظاف صفت کا صفت مشبہ ہے اور یہ وجہن بھی کیا ہے اس میں جنس الحسن الوجی توجہ سے سنو الحسن الوجی اس میں صفت کا صیغہ مظاف ہو رہا ہے اس میں جنس کی طرف اور دونوں معرف باللام ہیں دونوں الحسن الوجی اور یہ تو بالتفاق جائز ہے الحسن الوجہ سوال یہاں کیسی تخفیف آئی آپ نے پڑھا تھا الحسن الوجہ اصل میں تھا الحسن وجہ کیا تھا الحسن صفت مشبہ ہے اور وجہ آگے اس میں ظاہر اس کا فاعل تھا الحسن اچھا ہے وجہ اس کا چہرہ جو آگے پیچھے موصوف سی کرو رہا ہے پھر وجہ کے آخر سے زمیر ختم کی اور اس کی طرف اضافت کر دی تو اس پر الحسن الوجہ تو یہ اضافت لفظی ہے لیکن اس نے تخفیف کا فائدہ دیا مضاف یعنی الحسن میں تو تخفیف نہیں آئی کیونکہ اس پر سے تو تنوین الفلام کی وجہ سے ہی گر چکی ہے لیکن الوجہ کے اندر تخفیف آگئی کہ اس کے آخر سے زمیر گر گئی کیا گر گئی تو مضاف میں تو تخفیف نہیں آئی اضافت کی وجہ سے لیکن مضافلے میں تخفیف آگئی تو اضافت لفظی کی وجہ سے تخفیف آنی چاہیے بس چاہے مضاف میں آئے چاہے مضافلے میں آئے چاہے دونوں میں آ جائے تو الحسن الوجہ یہ تو بالاتفاق جائز ہے تو الزارب الرجلی بلکل اس جیسا ہے اس لئے وہ بھی جائز ہے وہ اسی پر محمول ہے کیونکہ الزارب الرجلی اس میں مضاف کیا ہے زارب صفت کا سیغہ اور اس میں جنس کی طرف مضاف ہے اور دونوں معرف باللام ہیں الحسن الوجہ یہاں بھی دونوں معرف باللام تھے اور الزارب الرجلی یہاں بھی دونوں معرف باللام ہیں سیغہ صفت کا ہے مضاف ہے اس میں جنس کی طرف اور دونوں معرف باللام تو جب الحسن الوجہ بالاتفاق جائز تو الزارب الرجلی کی شکل بھی بالکل اس جیسی ہے تو یہ بھی اسی پر محمول ہے اور جائز ہے اگرچہ یہاں تخفیف کوئی بھی نہیں آئی بعد سمجھ میں آگئے تو الزارب الرجلی دیکھو مضاف اور مضاف علیہ دونوں معرف باللام ہیں اور یہ اضافت جائز تو یہاں بھی اسی طرح ہے اتارک البکری اتارک مضاف اور البکری مضافون علیہ اتارک کیا ہے سیغہ صفت کا ہے اس میں فاعل ہے اور مضاف ہے بکری اس میں جنس کی طرف اس پر اگر الفلام نہ ہوتا تو پھر یہ بھی معرفہ نہیں تھا بھئی توجہ ہے تو دونوں معرف باللام ہے سیغہ صفت کا ہے اتارک مضاف ہے اس میں جنس کی طرف اور دونوں پر الفلام داخل ہے تو یہ اضافتِ لفظی ہے اور یہ جائز ہے بھئی یہ کس پر محمول ہے الحسن الوجہی پر محمول ہے اب بات یہ چل رہی تھی کہ اس جیسی مثالوں میں عطفِ بیان کا فرق ہو جاتا ہے بدل سے اس جیسی مثالوں میں عطفِ بیان کا فرق ہو جاتا ہے بدل سے بھئی کس طرح فرق ہوتا ہے کہتے ہیں یہ جو بشر ہے اس کو آپ عطفِ بیان تو بنا سکتے ہیں آپ اس کو بدل نہیں بنا سکتے توجہ ہے البکری یہ کیا ہے معتوفن علی یہ ہے مطبوع اور بشرین یہ کیا ہے یہ عطفِ بیان ہے تابع ہے توجہ ہے پھر سنو البکری یہ کیا ہے معتوفن علی اور بشرین یہ کیا ہے عطفِ بیان ہے تو یہ عطفِ بیان بننا تو اس کا صحیح ہے لیکن یہ بدل نہیں بن سکتا بھئی کیوں بدل کیوں نہیں بن سکتا کہتے ہیں وجہ یہ کہ بدل جو ہے آپ نے پڑا ہے وہ مقصود ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اور مقصود جب وہ مقصود ہے تو وہ تقرار حامل کے درجے میں ہے جانی زیدن اخوکا یہ زیدن کیا ہے مبدل منہو اور اخوکا یہ کیا ہے بدل اور جاہ کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے زید کی طرف غیر مقصود کی طرف اور مقصود تو اخوکا ہے اس کی طرف بھی نسبت ہونی چاہیے تو علماء فرماتے ہیں یہ بدل کے لئے گویا عامل دوبارہ آ گیا تو جانی زیدن اخوکا یہ اخوکا کے لئے ایک اور جانی نکال لیں جانی زیدن جانی اخوکا تو گویا یہ کلام دو جملوں کے درجے میں ہے ہے تو ایک جملہ لیکن کس کے درجے میں ہے دو جملوں کے درجے میں ہے کیونکہ بدل تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی دیکھئے یہاں پر بھی دیکھئے اگر آپ بشر کو کیا بنائیں گے بدل بنانا چاہتے ہیں بدل بنانا چاہتے ہیں تو بدل کس کے حکم میں ہوتا ہے تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے سنو بھائی بیشر کو کیا بنایا بدل اور البکری یہ اس کو کیا بنایا مبدل مینہو اور اس کو یہ جر کس نے دیا البکری یہ کو اتاریقی نے کیونکہ اتاریق مضاف ہے اور البکری یہ مضافون الہ اور یہ مضاف جر دیتا ہے تو گویا اتاری کی عامل ہے البکریی کے اندر اور اسی کو عامل نکالنا پڑے گا کس پر بشر پر تو گویا کلام یوں ہے اگر آپ بدل بنائیں گے تو یہ صورت بن جائے گی تو اتاری کی بشرین یہ بالکل ازاری بزیدن ہو گیا اور ازاری بزیدن تو جائز نہیں تھا ازاری بزیدن تو جائز نہیں تھا کیونکہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور ازاری بزیدن سے تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں گری علف لام کی وجہ سے پہلے ہی گر چکی ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ازاری بزیدن جائز نہیں تو یہاں پر بھی جب اگر بشر کو آپ بدل بنائیں گے تو بدل کس کے حکم میں تقرار عامل کے حکم میں گویا اس پر یہ اتاری جو عامل ہے دوبارہ داخل ہو رہا ہے تو اس پر ذرا دوبارہ لے آؤ اتاری کے بشرین اتاری کے بشرین یہ بالکل کس جیسے صورت بن گئی ازاری بزیدن جیسی اور ازاری بزیدن تو ابھی ہم نے بتایا جائز نہیں تو اتاری کے بشرین بھی جائز نہیں ہے لہذا اس کو بدل بنانا جائز نہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں وَفَسْلُهُ اَيْفَرْقُهُ مِنَ الْبَدَلِ لَفْظًا اور یہ جو عطفِ بیان ہے اس کا فرق بدل سے لفظوں کے اعتبار سے اَيْمِنْ حَيْسُ الْأَحْكَامِ الْلَفْظِيَتِ وَاقِعُن یعنی لفظی احکام کے حیثیت سے لفظی احکام کے اعتبار سے یہ جو فرق ہے عطفِ بیان کا بدل سے وَاقِعُنْ وہ واقع ہے یعنی ثابت ہے فِي مِسْلِ اس جیسی مثالوں میں اَنَبْنُ تَارِقِ الْبَكْرِيِّ بِشرِن یہ بشر کو آپ عطفِ بیان تو بنا سکتے ہیں لیکن بدل نہیں کیونکہ بدل کس کے درجے میں تقرار عامل تو گویا اس پر عطفِ بیان کو دوبارہ نکالنا پڑے گا دوبارہ ماننا پڑے گا اور عطفِ تارق تو دوبارہ اس پر نکالیں تو پھر تو صحیح نہیں رہتا فَإِنْ نَقَوْ لَهُ بِشرِن اِن جُعِلَ عطفَ بَيانٍ لِلْبَكْرِيِّ جَازَ کہتے ہیں شاعر کا قول بشر جو ہے اگر اس کو عطفِ بیان بنایا جائے بکری کے لئے جازہ تو یہ جائز ہے وَإِن جُعِلَ بَدَلًا مِّنْهُ لَمْ يَجُز اور اگر اس کو اس سے بدل بنایا جائے تو یہ جائز نہیں ہے لِأَنَّ الْبَدَلَ فِي حُکْمِ تَقْرِيْرِ الْعَامِلِ اس لیے کیونکہ بدل جو ہوتا ہے وہ تقرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے فَيَقُونُ التَّقْدِيرُ تو تقدیرِ کلام یوں ہوگی عَنَبْنُ التَّارِكِ بِشْرِن عَنَبْنُ التَّارِكِ بِشْرِن وَهُوَ غَيْرُ جَائِزِن اور یہ تو جائز نہیں ہے کما ذکرنا فی ما سبقہ فِي الزَّارِبِ زَيْدِن جیسے کہ ہم نے مقبل کے اندر ذکر کیا تھا الزَّارِبُ زَيْدِن کے اندر بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَآخِرُهُ اور اس شعر کا آخر جو ہے وہ یوں ہے عَلَيْهِ تَّيْرُ وہ بشر اس حال میں ہے عَلَيْهِ تَّيْرُ کہ اس پر پرندے ہیں اس پر پرندے ہیں تَرْقَبُهُ اس حال میں کہ وہ پرندے اس کا انتظار کر رہے ہیں یعنی اس کی روح کے نکلنے کا وقوعاً وقوعاً جمع ہے واقع کی توجہ ہے وقوع مستر بھی آتا ہے لیکن یہاں جمع کس کی ہے واقع کی جمع ہے اور وقع یقع کا ایک معنی آتا ہے جانور یا پرندے کا زمین پر بیٹھنا تو واقع کسے کہیں گے جو زمین پر بیٹھا ہو تو وقوعاً اس حال میں کہ وہ پرندے اس کے آس پاس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں مانا سمجھ میں آگیا اب آگے صاحبِ جامی چونکہ ترکیب ذکر کریں گے لہذا کچھ ترکیب کی باتیں سمجھ لیجئے عَلَيْهِ تَّيْرُ توجہ ہے عَلَيْهِ تَّيْرُ عَلَيْهِ خَبَرِ مُقَدَّمْ ہے اور عَتَّيْرُ مُبْتَدَى مُؤْخَرَ ہے اور یہ پورا جملہ یہ حال ہے آپ نے پڑا ہے کہ کبھی کبھی پورا جملہ حال واقع ہوتا ہے اور حال کا ربط چاہیے ذلحال سے یہ کس سے حال ہے یہ بکری بشر سے حال ہے کس سے بکری بشر سے حال ہے اور بکری بشر وہ تو تاریک کے لیے مفعول تھا چھوڑا ہے میرے والد نے کس کو چھوڑا ہے بکری بشر کو اس حالت میں تو تاریک کے لیے بکری بشر کیا ہے مفعول ہے مفعول اور آپ کو صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ حال بھی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے تو یہ بکری بشر سے حال کا آنا صحیح ہے تو عَلَيْهِ تَّيْرُ عَلَيْهِ یہ کیا ہے خبر مقدم اور عَتَّيْرُ کیا ہے مُبْتَدَى مُؤْخَرَ میں نے آپ کو بتایا تھا جار مجرور جو ہیں وہ مُسْنَدْ اِلَيْنِ بَن سکتے مُسْنَدْ تو بَن سکتے مُسْنَدْ اِلَيْنِ نہیں بَن سکتے تو یہ عَلَيْهِ یہ خبر مقدم ہے اور عَتَّيْرُ یہ کیا ہے مُبْتَدَى مُؤْخَرَ ترکیب کیسے ہوگی ترکیب کیجئے طیب جمع ہے طائر کی بھئی تو یہ طیب جمع ہے طائر کی بھئی طائر کی جی ترکیب کیجئے عَلَيْهِ طَيْرُ عَلَيْهِ کیا ہے خبر مقدم تو عَلَى جَرْرَ ہا زمیر مجرور محلن اور یہ کس کو راجے ہے یہ پیچھے کس پر پرندیں جامع ہیں بکری بیشیر پر تو یہ بکری بیشیر کو زمیر راجے ہے دیکھو ذلحال سے ربط آ گیا اس جملے کا تو عَلَيْهِ جار مجرور مل کر کس سے مطالق مطالق ہوں گے ثابتن سے ثابتن سیغہ اس میں فاعل مرفو ہے کیوں مرفو کیونکہ خبر مقدم ہے خبر مرفو ہوتی ہے اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے ہے عَتَيْرُ مُبْتَدَا کو لیکن مُبْتَدَا تو جمع ہے تو لہذا ہمیں جمع کی زمیر چاہیے یا واحد مُعَنَّس کی زمیر بھی آپ لوٹا سکتے ہیں کیونکہ جمع مُکسر جو ہے وہ مُعَنَّس سِمَاعی ہے بھئیو اس کی طرف مُعَنَّس کی زمیر بھی لوٹا سکتے ہیں بتاویل جماعتن کے جی تو اس کے اندر یا تو ثابتتن نکال لیں ثابتتن کے اندر ہی زمیر لوٹے گی اَتْتَيْر کی طرف اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ زمیر پہلے آگئے اور مرجع اَتْتَيْرُ وہ باد میں ہے تو تو جواب یہ کہ اَتْتَيْرُ لفظوں کے اعتبار سے مؤخر ہے لیکن رتبے میں یہ مقدم ہے کیونکہ یہ مُبْتَدَا ہے یہ کیا ہے مُبْتَدَا ہے تو یہ لہذا یہ ازمار قبلہ ذکر لفظاں تو ہے لیکن رتبتن نہیں ہے اور یہ جائز ہے تو ثابتتن کے اندر ہی اَتْتَيْر کیسے کو لوٹ رہی ہے اَتْتَيْر پرندوں کو لوٹ رہی ہے بات سمجھ میں آگئی اور آپ چاہیں تو ثابتن ہی نکال لیں اور ہوا زمیر ہی لوٹ آدیں اَتْتَيْر کو بھئی ہوا زمیر مفرد کی ہے وہ اَتْتَيْر جمع کو کیسے لوٹ سکتی ہے تو جواب یہ کہ جمعن کی تعویل میں کس تعویل میں جیسے تیر جمعاتن کی تعویل میں واحد مونس ہے تو جمعن کی تعویل میں وہ واحد مذکر بھی ہے بھئی جب پرندے ہیں تو جمع بن گئی یا نہیں اور جمعن جمع کا لفظ تو مفرد ہے اس کی جمع کیا آتی ہے جموع جمعیں تو جمعن کا لفظ کیا بھئی قوم قوم کا لفظ مفرد ہے یا جمع ہے قوم کے افراد تو تین سے دس تک ہوتے ہیں لیکن قوم کا لفظ تو مفرد ہے اس کی جمع اقوام آتی ہے اسی طرح جمعن لفظ مفرد ہے اگرچہ اس کے افراد کتنے ہوتے ہیں تین یا زیادہ تو جمعن مفرد اس کی جمع جموع تو لہذا جمع کی طرف واحد مذکر کی ضمیر بھی آپ لوٹا سکتے ہیں جمعن کی تعویل میں اور آپ واحد مؤنس کی ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں جماعتن کی تعویل میں اور آپ جمع کی ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں اسی کے مطابق ثابتونہ ثابتونہ کے اندر ہم ضمیر لوٹا دیں تو ثابتون بھی نکال سکتے ہیں ثابتتون بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتونہ بھی نکال سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو جار مجرور مل کر کس سے متعلق ثابت ان سے ثابت ان سے اس میں فائل اپنے فائل سے اپنے فائل اور متعلق سے مل کر یہ شیبے جملہ ہو کر خبر ہوئی اتیرو مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر یہ حال ہوا بکری بیشیر سے بات سمجھ میں آگئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا آپ نے کیا کیا علیہ جار مجرور کو کس سے جوڑا ثابت ان سے اور ثابت ان یہاں موجود نہیں محضوف نکالنا پڑا اور یہ علیہ یہ ظرف مستقر ہے کیونکہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ظرف مستقر توجہ ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں کوئی ثابت ان موجود نہیں یہ طلبہ کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں کہ یہاں ثابت ان ہے ثابت ان تھا وہ جا چکا اور اس کی جگہ اس علیہ جار مجرور نے پکڑ لی ہے جار مجرور نے پکڑ لی ہے اور وہ سارے عمل جو ثابت ان کر رہا تھا اب یہ سارے عمل یہ علیہ جار مجرور کرے گا اور ثابت ان کیا عمل کر رہا تھا وہ اپنے اندر ایک ضمیر کو رفع دے رہا تھا ہوا ضمیر کو تو ثابت ان تو چلا گیا لیکن وہی ضمیر اس علیہ ہی ظرف مستقر میں چھپ گئی ثابت ان تھا اگر ثابت ان نکالا ہے تو ہیا ضمیر اس میں چھپ گئی توجہ ہے اگر ثابتون تھا تو ہم ضمیر جمع کی اس کے اندر چھپ گئی توجہ ہے یا نہیں ثابتون جس ضمیر کو رفع دے رہا تھا اگر وہ ثابتون تھا تو ہوا ضمیر تھی اگر ثابتتون تھا تو ہیا ضمیر تھی اگر ثابتون تھا تو ہم ضمیر تھی تو وہ چلا گیا اور وہ ضمیر کس میں چھپ گئی علیہی اس جار مجرور یہ جو ظرف مستقر ہے اب سارا عمل یہ ظرف مستقر کرے گا اب اس ضمیر کو یہ رفع دے رہا ہے وہ ضمیر اس کے اندر مستقین ہے مستطر ہے توجہ ہے وہ ضمیر اس کے اندر مستقین ہے اس کے اندر آ کر چھپ گئی اسی لئے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مستقر یہ ظرف کا سیغہ ہے مستقر قرار پکڑنے کی جگہ مستقر کا کیا معنی قرار پکڑنے کی جگہ یہ علیہی یہ ظرف مستقر ہے یہ اس ضمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے اس ضمیر نے اس کے اندر آ کر قرار پکڑ لیا تو اس لئے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں وجہ سمجھ میں آئی یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ آپ کو کام آئے گا وہ ضمیر چونکہ اس کے اندر چھپ گئی تو یہ ضمیر کے چھپنے کی جگہ ہو گئی ضمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہو گئی تو یہ کیا ہوا مستقر یہ کیا ہوا مستقر ہو گیا اس ضمیر کے لئے تو علیہی یہ ظرف مستقر خبر مقدم اور اس کے اندر ہوا یا ہیا ضمیر جو بھی آپ نے نکالی ہے وہ لوٹ رہی ہے اتیر مبتدہ کی طرف کوئی دیکھو مبتدہ اور خبر میں ربط آ گیا آپ نے پڑا ہے خبر جب بھی جملہ یا شب جملہ ہو اس کا مبتدہ سے ربط ضروری ہے خبر جب بھی جملہ یا شب جملہ ہو اس کا مبتدہ سے ربط ضروری تو علیہی یہ بھی کیا ہے ظرف مستقر ہے یہ بھی شب جملہ بنے گا اپنے فائل سے مل کر توجہ ہے اب یوں ترکیب کرو سنو علیہی علا جارہ ہا ضمیر مجرور جو کس کو راجے بکری بشر کو اس کی یہ ذلحال سے ربط آ گیا تو یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا اور اس کے اندر لوٹ رہی ہے اتیر کو یا ہوا ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے اتیر کو یا ہم ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے اتیر کو تو دیکھو یہ خبر ہے اس کا ربط آ گیا مبتدہ سے شب جملہ ہے نا یہ ظرف مستقر اپنے فائل سے مل کر شب جملہ بنے گا اور شب جملہ کے لئے بھی کیا اچھا ضروری ربط ضروری ہے بات سمجھ میں آ گئے تو علیہی خبر مقدم ظرف مستقر اور اتیر مبتدہ مؤخر یہاں آپ ایک اور ترکیب بھی کر سکتے ہیں توجہ سے سنو ابھی کیا ترکیب کی علیہی کو خبر مقدم بنایا اور اتیر کو مبتدہ مؤخر آپ چاہیں تو اتیر کو فائل بنا دیں اتیر کو کس طرح علیہی کے لئے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے تو اس کے اندر ضمیر نہ نکالیں اسی اتیر کو اس کے لئے فائل بنا دیں اسی اتیر کو اس کے لئے فائل بنا دیں تو سبتا تو چلا گیا اور سبتا پھر سنو مثلا علیہی جار مجرور جار مجرور کو آپ نے کس سے جوڑا سبتا یا ثابت ان سے سبتا یا ثابت ان کے لئے کیا چاہیے فائل توجہ ہے تو آپ نے مثلا سبتا نکالا تو سبتا کے لئے کیا چاہیے فائل تو فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر نہ نکالیں اسی اتیرو کو فاعل بنا دیں براہ راست اس کے لئے ثبتہ کے لئے اتیرو کو کیا بنا دیں فاعل تو ثبتہ فیل اپنے فاعل جو اتیرو ہے اور علیہ جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال اور اگر آپ نے ثابتن نکالا ہے تو یہ شیبہ جملہ ہو کر حال ثابتن اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال توجہ ہے تو ایک صورت میں اتیرو مبتدہ بنے گا اور علیہی خبر مقدم اور جب علیہی خبر مقدم ہوگی تو اس کے اندر ضمیر مستقین ہے جو اس کو ربط دے رہی ہے کس سے؟ مبتدہ سے اور اگر آپ نے اتیرو کو فاعل بنا دیا تو پھر علیہی کے اندر کوئی ضمیر نہیں پھر علیہی براہ راست اتیرو کو رفع دے رہا ہے تو اس صورت میں پھر یہ پھر اگر آپ نے ثابتہ کی تعویل میں کیا ہے تو پھر یہ جملہ ہو کر یا شیبہ جملہ ہو کر حال بن جائے گا ترکیب سمجھ میں آگئی یہاں تک آگے دیکھئے ترقبوہو رقبہ یرقبو کا معنی ہے انتظار کرنا کیا معنی ہے؟ انتظار کرنا اور ترقبو کے اندر ہیہ زمیر ہے ہیہ زمیر مونس کا صیغہ ہے نا ترقبو رقبہ یرقبو یا تو نہیں یا شروع میں تا ہے نا تو مخاطب کا صیغہ تو نہیں ہو سکتا کہ مخاطب انتظار کر رہا ہے بلکہ وہ پریندے انتظار کر رہے ہیں تو ترقبو کے اندر ہیہ زمیر اور یہ ہیہ زمیر کس کو راجے؟ یہ بھی حال بنے گا یہ بھی حال بنے گا حال اور اس کے اندر جو زمیر ہے وہ ماقبل میں ذلحال کو لوٹے گی کس کو لوٹے گی؟ ذلحال کو لوٹے گی اب حال کس سے بنانا ہے؟ یاد رکھو اگر آپ نے اطیرو کو فائل بنایا ہے تو حال بھی کس کی حالت بیان کرتا ہے؟ فائل یا محول کی تو اگر آپ نے اطیرو کو فائل بنایا ہے تو اس تیرو سے حال ہے ترقبو ہو بکری بیشیر سے حال کیا تھا؟ علیہ تیرو اور اطیرو سے حال کیا ہے؟ ترقبو ہو اور اگر آپ نے اطیرو کو فائل نہیں بنایا بلکہ مبتدہ مؤخر بنایا ہے تو پھر علیہی کے اندر وہ جو زمیر ہے چھپی ہوئی ہیا زمیر مثلا اسی سے یہ ترقبو ہو حال بنے گا تو جس سے حال بنے گا اسی سے آپ نے جوڑنا ہے تو ترقبو کی ہیا زمیر کس کو لوٹے گی؟ یا اطیر کو یا علیہی کے اندر جو ہیا زمیر زلحال ہے اس کو لوٹے گی تو بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو ترقبو فیل اس کے اندر ہیا زمیر فاعل اور یہ جو ہا زمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ ہا زمیر پھر اسی بکری بیشیر کو لوٹ رہی ہے اسی بکری بیشیر کو لوٹ رہی ہے تو ترقبو کے اندر ہیا زمیر یہ ماں قبل کے زلحال کو راجع ہے اور زلحال کس کو بنایا تھا ابھی میں نے بتایا اگر اطیر کو فائل بنایا ہے تو یہ زمیر اس کو لوٹے گی وہ زلحال بنے گا اور اگر اس کو فائل نہیں بنایا مبتدہ مؤخر بنایا ہے اور علیہی کو خبر مقدم بنایا ہے تو علیہی کے اندر جو زمیر تھی وہ اطیر کو لوٹ رہی تھی اس زمیر سے کیا کریں گے یہ ترقبو کو حال بنائیں گے توجہ ہے ترقبو ہو اور پھر آگے وقوعا وقوعا جمع ہے واقع کی اور یہ واقع کے اندر ہم زمیر ہے اور یہ ہم زمیر بھی اسی طرح حال ہے یا اسی اطیر سے جو پیچھے تھا اگر وہ فائل بنایا ہے اگر اطیر فائل تھا تو یہ وقوعا اسی سے حال ہوگا اور اگر اس کو آپ نے مبتدہ بنایا ہے تو پھر علیہی جو اس کی خبر مقدم کے اندر اطیر کی زمیر تھی اس زمیر سے یہ حال بن جائے گا وہ پرندے اس حال میں ہیں کہ واقعا وقوعا بیٹھے ہوئے ہیں اس کے آس پاس زمین پر مانا سمجھ میں آگیا تو حاصل کلام کیا کہ یہاں تین حال آ رہے ہیں علیہی تطیر یہ پورا جملہ حال ہے اور اسی طرح ترقبوہو یہ پورا جملہ حال ہے ترقبو فیل یہ از امیر فائل اور یہ از امیر مفعول کی ہے جو لوٹ رہی ہے بکری بشیر کو اور وقوعا جمع ہے واقع کی اور یہ دیکھو منصوب ہے حال ہے تو تین حال آئے تو علیہی تطیر یہ حال ہے کس سے بکری بشیر سے اور ترقبوہو اور وقوعا یہ دونوں حال کس سے ہیں یا تو اتطیر سے ہیں اگر اتطیر کو آپ فائل بناتے ہیں اور اگر آپ اتطیر کو مبتدہ مؤخر بناتے ہیں تو پھر علیہی کے اندر جو اتطیر کی ضمیر ہے اس سے یہ حال بنیں گے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے ترجمہ شیر کا دوبارہ دیکھ لیجئے میں بیٹا ہوں اس شخص کا جس نے بکری بشیر کو چھوڑا ہے اس حال میں علیہی تطیر اس پر پرندے ہیں اور وہ پرندے اس حال میں ہیں ترقبوہو وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں یعنی اس کی روح کے نکلنے کا وقوعاً اس حال میں کہ وہ پرندے اس کے ارد زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں معنی سمجھ میں آگیا اب یہاں صاحب جامعی ایک اور معنی بھی بیان کریں گے میں نے تو تارک کا کیا معنی کیا چھوڑنا میرے باپ نے بکری بشیر کو اس حال میں چھوڑا ہے اور ایک ترقہ یا ترقہ کا معنی کر دینے کے بھی ہیں سیارہ یعنی کر دینا میرے والد نے بکری بشیر کو کر دیا ہے تو اس کے لئے یاد رکھو دو مفہول چاہیں یہ ترقہ بمانے سیارہ ساد یارہ سیارہ کے معنی میں ہو تو پھر اس کے معنی ہے کر دینا تو میرے والد نے بکری بشیر کو کر دیا ہے بھئی کیا کر دیا ہے اس کے لئے پھر دو مفہول چاہیں کس کو کیا بکری بشیر کو اور کیا کیا آگے ایک اور مفہول بھی چاہیے تو پھر اس صورت میں یہ پورا جملہ یہ مفعول ثانی کے قائم مقام ہو جائے گا یہ پورا جملہ ترقبہ نہیں صرف یہ کیا بن جائے گا مفعول ثانی کے درجے میں اور مفعول کے درجے میں کیسے کریں گے مضمون جملہ نکال لیں میرے باپ نے بکری بیشر کو کر دیا ہے کیا کر دیا ہے کہ اس پر پرندے ہیں بھئی مضمون جملہ نکال لیں مضمون جملہ کیسے نکالتے ہیں میں نے آپ کو طریقہ بتلایا تھا کہ مصند جو ہے مصند کا مصدر نکال لیں اور اس کی اضافت کر دیں مصند علیہ کی طرف یہ ہے مصند اور اطیر یہ کیا ہے مصند تو مصند کا مصدر کیا ثابت علیہ ثبوت علیہ اور اس ثبوت کی اضافت کریں اطیر کی طرف ثبوت تیری علیہ تو شاعر کہتا ہے میرے باپ نے بکری بیشر کو کر دیا ہے کیا کر دیا ہے ثبوت تیری علیہ اس پر پرندوں کو ثابت کر دیا ہے میرے باپ نے بکری بیشر کو ثابت تیر کر دیا ہے کہ اس پر پرندے ثابت ہیں بات سمجھ بھی ہے اس میں فائل بنا لیں ثابت تیر بھئی کیا کر دیا ہے ثابت تیر کر دیا ہے کہ اس پر پرندے ثابت ہیں جمع ہیں آپ دیکھئے بھئی اس کو سارے کوشارہ کے ساتھ کہتے ہیں وَآخِرُهُ اور اس شیر کا آخر جو ہے یعنی آخری مصرہ جو ہے عَلَيْهِ تَيْرُ تَرْقُبُهُ وُقُوعًا آگے دیکھئے کہتے ہیں وَآلَيْهِ تَيْرُ یہ جو عَلَيْهِ تَيْرُ آیا سَانِي مَفْعُولَيِ تَارِقِ یہ اتارِق کے دو مفعولوں میں سے دوسرا ہے سَانِي مَفْعُولَي تَارِقِ اصل میں تھا مَفْعُولَيْنِ سَانِي مَفْعُولَيْنِ دو مفعولوں میں سے دوسرا کس کے دو مفعول اتارِق کے تو اس کی طرح مفعولین کی اضافت کی تو انہوں نے اضافت سے گر گیا تو یہ کہتے ہیں وَآلَيْهِ تَيْرُ یہ تاریخ کے دو مفعولوں میں سے دوسرا ہے پہلا کیا ہے بکری بشر اور دوسرا کیا ہے اگر ہم اس تاریخ کو کس معنی میں کر دیں مسیر یعنی کر دینے والا کے معنی میں کر دیں اور اگر ایسا نہ ہو یعنی تاریخ کو اگر آپ مسیر کے معنی میں نہیں کرتے بلکہ تاریخ کا معنی چھوڑ دینا تو پھر فَهُوَ حَالٌ اس صورت میں یہ علیہ تیر جملہ کیا ہوگا حال وَقَوْلُهُ تَرْقُبُهُ حَالٌ مِنَ التَّیْرِ اور شاعر کا قول ترقبُهُ جو ہے یہ حال ہے من التَّیْرِ یہ کس سے حال ہے تیر سے حال ہے اِنْكَانَ فَاعِلًا لِعَلَيْهِ اگر یہ تیر فاعل ہو لِعَلَيْهِ کس کے لیے علیہ کے لیے وَإِنْكَانَ مُبْتَدَاً اور اگر یہ تیر مبتدہ ہے فَهُوَ حَالٌ مِنَ الزَّمِيرِ الْمُسْتَقِنِّ فِي عَلَيْهِ تو پھر یہ ترقبُهُ حَال ہے مِنَ الزَّمِيرِ الْمُسْتَقِنِّ اس زمیر سے جو چھپی ہوئی ہے فِي عَلَيْهِ کس کے اندر عَلَيْهِ کے اندر یہاں دیکھو طلبہ پریشان ہوں گے کہ عَلَيْهِ کے اندر عَلَيْهِ کے اندر تو زمیرِ بارز آ رہی ہے عَلَيْهِ یہاں زمیر مستقین کونسی ہے چھپی ہوئی کونسی ہے میں نے بتا دیا کہ وہ جو ثابتن یا ثابتتن کے اندر تھی وہ اس کے اندر آ کر چھپ گئی وَإِنْكَانَ مُبْتَدَاً اور اگر یہ تیر کا لحظ مبتدہ ہے فَهُوَ حَالٌ مِنَ الزَّمِيرِ الْمُسْتَقِنِّ فِي عَلَيْهِ تو اس صورت میں یہ حال ہے اُس زمیر سے جو مستطیر ہے عَلَيْهِ کے اندر وَوْقُوعًا جَمْعُوا وَاقِعِن اور وقوعًا جو ہے یہ جمع ہے واقع کی یعنی یہ مصدر نہیں ہے بلکہ یہ واقع کی جمع ہے حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تَرْقُبُهُ اور یہ حال ہے ترقُبُهُ کی فاعل سے ہاں وقوعًا کو آپ چاہے تیر سے حال بنا لیں چاہے ترقُبُهُ ترقُبُهُ کے اندر ترقُبُو کے اندر کونسی زمیر ہیا اور کس کو لوٹ رہی ہے وہ پرندوں کو لوٹ رہی ہے وہ پرندیں انتظار کر رہے ہیں تو اس حال میں کہ وہ زمین پر ہیں تو یہ تو وقوعًا کو حال بنانا ہے پرندوں سے ہی بنانا ہے چاہے براہِ راستہ تیر سے بنا لو چاہے اس ترقُبُو کے اندر اس کی جو زمیر ہے اس سے حال بنا لو تو کہتے ہیں خَالُ مِنْ فَاعِلِ تَرْقَبُهُ اَيْوَاقِعَةً حَوْلَهُ یعنی وہ پرندے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ارد گرد مُتَرَقِبَةً لِنْزِحَاقِ رُوحِهِ اس حال میں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں لِنْزِحَاقِ رُوحِهِ اس کی روح کے نکلنے کا اِنْزَحَقَا کا کیا معنا؟ روح کا نکلنا اَيْوَاقِعَةً حَوْلَهُ وہ پرندے اس حال میں ہے کہ وہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں مُتَرَقِبَةً وہ انتظار کر رہے ہیں لِنْزِحَاقِ رُوحِهِ اس کی روح کے نکلنے کا لِأَنَّ الْإِنسَانَ مَا دَامَ بِهِ رَمَقٌ رَمَقَ کہتے ہیں تھوڑی سی جان رمَق کا کیا معنا؟ تھوڑی سی جان تھوڑی سی سانسیں جو ہیں لِأَنَّ الْإِنسَانَ مَا دَامَ بِهِ رَمَقٌ اس لئے کیونکہ انسان کے اندر جب تک تھوڑی سی جان باقی رہتی ہے فَإِنَّ تَيْرَ لَا تَقْرُبُهُ تو پرندے اس کے قریب نہیں جاتے جب تک اس میں جان ہوتی ہے تب تک پرندے اس کے قریب نہیں جاتے تو وہ پرندے انتظار کر رہے ہیں روح نکلے گی تو ہم اس کو قریب جائیں گے اور پھر اس کو گوشت کھائیں گے وَأَمَّلْ فَرْقُ الْمَعَ تو یہ تو لفظی فرق تھا دیکھو اس شیر کے اندر آپ بشر کو عطفِ بیان تو بنا سکتے ہیں بدل نہیں بنا سکتے تو لفظی فرق تو اس مثال سے واضح ہو گیا وَأَمَّلْ فَرْقُ الْمَعْنَوِيُّ بَيْنَهُمَا اور باقی جو معنوی فرق ہے عطفِ بیان اور بدل کے درمیان فَقَدْ تَبَيَّنَ فِي مَا سَبَقَا تو وہ تحقیق ظاہر ہو چکا ہے وہ جو ماقبل میں گزرا ماقبل میں ہم نے تفصیل بیان کر دی تھی بھئی کہ میر سید و سنت کیا فرماتے ہیں کہ دونوں میں واضح فرق ہے دونوں میں واضح فرق ہے عطفِ بیان توزخ کے لیے آتا ہے وہ غیر مقصود ہوتا ہے اور بدل خود مقصود ہوتا ہے اگرچہ اس کے ذریعے وضاحت حاصل ہو بھی جائے لیکن وہ خود مقصود ہے وَالْمُرَادُ بِمِسْلِ بھئی اس سے مراد کیا ہے اس کے ذریعے کیا مراد ہے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِمِسْلِ اَنَا بْنُوْتَارِكِ الْبَقْرِي يِبِشْرِن اس جیسی مثالوں میں صاحبِ کافیہ نے کیا فرمایا اس جیسی مثالوں میں عطفِ بیان کا فرق ہو جاتا ہے کس سے؟ بدل سے کہ عطفِ بیان بنانا صحیح بدل بنانا صحیح نہیں تو اس سے کس قسم کی مثالیں مراد ہیں تو صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ اس سے ہر وہ مثال مراد ہے توجہ سے سنو ہر وہ مثال مراد ہے جس میں عطفِ بیان معرف باللام سے آئے جس میں عطفِ بیان معرف باللام سے آئے یہ بشر عطفِ بیان کس سے آیا؟ البکریی سے آیا اور البکریی یہ جو معطوفن علیہ ہے یہ معرف باللام ہے تو اس سے مراد ہر ایسی مثال ہے جس میں عطفِ بیان کس سے آئے؟ معرف باللام سے اور اس معرف باللام کی طرف ایسی صفت مضاف ہو رہی ہو کہ وہ صفت بھی معرف باللام ہو کہ وہ صفت بھی معرف باللام ہو جیسے دیکھو اس مثال پہ نظر رکھو ان ابن تاریک البکری بشرین اس کے اندر بشر یعطف بیان ہے البکری سے جو معرف باللام ہے اور اس معرف باللام یہ جو البکری ہے اس کی طرف التاریک مضاف ہو رہی ہے ایسی صفت جو معرف باللام ہے تو اس قسم کی مثالیں مراد ہیں کہ اس قسم کی مثالوں میں عطف بیان کا فرق ہو جاتا ہے بدل سے اس کو عطف بیان بنانا تو صحیح ہے بدل بنانا صحیح نہیں کیونکہ بدل بنائیں گے تو وہ عزارب زیدن کی صورت بن جائے گی اور وہ تو جائز نہیں ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں اس جیسی مثالوں سے مراد جو ہے کل ماکان عطف بیانین ہر وہ چیز ہے جو عطف بیان ہو للمعرف باللامی کس کے لئے عطف بیان ہو معرف باللام کے لئے کل ماکان عطف بیانین للمعرفی ہر وہ چیز ہے جو عطف بیان ہو اس معرف باللام کے لئے اللذی اضیف الیہی صفت المعرفت باللامی کہ جس کی جانب اضافت کی گئی ہو اس صفت کی کہ وہ صفت بھی معرف باللام ہو جس میں عطف بیان معرف باللام سے آئے اور اس معرف باللام کی طرف بھی ایسی صفت کی اضافت ہو رہی ہو کہ وہ صفت بھی معرف باللام ہے نحو مثال کے طور پر ازارب الرجول زیدین ازارب الرجول زیدین یہ زید عطف بیان ہے کس سے؟ الرجل سے جو معرف باللام ہے اور یہ معرف باللام ایسا ہے کہ اس کی طرف ایسی صفت کی اضافت ہو رہی ہے کہ وہ خود بھی معرف باللام ہے یعنی ازارب توجہ ہے وَيُمْكِنُو اب یہ دوسرا معنی بیان کریں گے ایک معنی تو یہ اس قسم کی مثالیں مراد ہیں جن میں کیا ہو آتفے بیان کس سے آئے معرف باللام سے اور وہ معرف باللام کیسا ہو کہ اس کی طرف ایسی صفت کی اضافت ہو رہی ہے کہ وہ صفت بھی کیا ہے معرف باللام ہے بات سمجھ میں آگے آگے دیکھیں اب دوسرا معنی بیان کریں گے کہتے ہیں وَيُمْكِنُو اَنْ يُرَادَ بِهِ اور کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس جیسی مثالوں کے ذریعے مراد جو ہے مَا هُوَا أَعَمُّ مِنْ هَادَ الْبَابِ وہ چیز ہو جو اس باب سے زیادہ عام ہے جو اس باب سے زیادہ عام ہے بھئی کیا معنی یعنی اَيْكُلُّ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ یعنی ہر وہ چیز جس کا حکام مخالف ہو اِذَا کَانَ عَطْفَ بَيَانِ جب وہ عطفِ بیان ہو توجہ سے سنو ہر وہ چیز جب وہ عطفِ بیان ہو تو اس کا حکم مخالف ہو کس چیز کے مخالف ہو آگے آ رہا ہے حُکْمَهُ اُسی چیز کے حکم کے اِذَا کَانَ بَدَلَن جب وہ بدل ہو ایک ہی چیز ہے جب وہ عطفِ بیان ہو تو اس کا حکم الگ ہو اور جب وہی چیز بدل ہو تو اس کا حکم الگ ہو تو ہو سکتا ہے یہ مراد ہو پہلی بات کیا کی کہ اس جیسی مثالوں سے کیا مراد ہے ایسی مثالیں جس میں عطفِ بیان معرف باللام سے آئے اور وہ معرف باللام بھی ایسا ہو کہ اس کی طرف جو مضاف ہے وہ بھی معرف باللام صفت ہو بئی یا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ اس سے ایسی چیز مراد ہو جو اس باب سے عام ہو کیا معنی حکم عام ہو کہتے ہیں معنی یہ ہے ہار وہ چیز جب وہ عطفِ بیان بنے تو اس کا جو حکم ہے وہ اسی چیز کے مخالف ہے جب وہ بدل بنے ایک ہی چیز ہے جب وہ عطفِ بیان بنتی ہے تو اس کا ایک حکم ہے اور وہی چیز جب بدل بنتی ہے تو اس کا دوسرا حکم ہے اس سے وہ چیزیں مراد ہیں اس قسم کی مثالیں مراد ہیں اس قسم کی مثالیں مراد ہیں ازارب الرجل زیدن اس جیسی مثالیں مراد نہیں بلکہ ہر وہ مثال اس میں داخل ہو گئی جس میں جب ایک چیز کو عطفِ بیان بنائیں تو اس کا حکم اور اور اسی چیز کو بدل بنائیں تو حکم اور کہتے ہیں جب تعمیم پیدا کر دیں گے تو یہ مثال بھی اس کے اندر آگئے عطفِ بیان یہ ولی اور منادہ کی مثالیں بھی اس کے اندر آگئیں وہ بھی اس کے اندر داخل کس طرح دیکھو بھئی کہتے ہیں اَيْكُلُّ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ اِذَا كَانَ عَطْفَ بَيَانِن ہر وہ چیز کے جس کا حکم جب وہ عطفِ بیان ہو تو اس کا حکم جو ہے وہ مخالف ہو حکم ہو اسی چیز کے حکم کے اِذَا كَانَ بَدَلًا جب وہ بدل ہو فَيَتَنَا وَلُسُورَةً نِدَائِ اَيْزًا تو یہ ندا کی صورت کو بھی یہ بات شامل ہو جائے گی جب عام ہو گئی نا تو ندا کی صورت کو بھی عام ہو جائے گی فَإِنَّكَ تَقُولُ اس لیے کیونکہ آپ کہتے ہیں يَا غُلَامُ زَيْدٌ وَزَيْدًا بِالْتَنْوِينِ تَنْوِينِ کے ساتھ مَرْفُوعًا حَمْلًا عَلَى اللَّفْزِ بھئی دیکھئے دیکھئے يَا غُلَامُ یہ غلام منادہ ہے اور منادہ مفرد معارفہ ہو تو یہ ممنع علی الزم ہوتا ہے آپ کہیں گے غلام تو نکرا ہے بھئی یہ يَا حرفِ نِدَا نے اس کو کیا بنا دیا معارفہ بنا دیا تو معارفہ ہونا عام ہے چاہے قبل الندہ ہی معارفہ ہو چاہے بعد الندہ کیا بن جائے معارفہ تو يَا غُلَامُ یہ غلام کیا ہے معارفہ بھی ہے اور نیز یہ مفرد بھی ہے یعنی مضاف یا مشابع مضاف نہیں ہے اور منادہ جب مفرد معارفہ ہو تو وہ مبنی علی الزم ہوتا ہے تو يَا غُلَامُ یہ مبنی ہے یہ اس وقت معرب نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس پر تنوین نہیں آ رہی اگر یہ معرب ہوتا تنوین آنی چاہیے تھی مانع تنوین تو دو چیزیں ہیں یا علی الزم یا اضافت اور غلام پر نہ علی الزم ہے اور نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ کیا بن چکا؟ مبنی بن چکا ہے اس غلام سے آپ عطفہ بیان آگے زید لانا چاہتے ہیں یہ زید کیا ہے؟ اسی غلام سے عطفہ بیان ہے تو یاد رکھو عطفہ بیان لانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں نصب بھی یا غلام زیدن یہ زیدن معرب ہے غلام مبنی اور زیدن معرب اور جب یہ معرب ہے اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہو یا غلام زیدن یہ عطفہ بیان ہے اور آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں یا غلام زیدن بھئی رفع کیوں پڑھ سکتے ہیں اور نصب کیوں پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں نصب اس لئے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یا غلام یہ غلام کیا ہے منادہ اور یہ کیا ہے محل عراب اس کا کیا منصوب ہے کیونکہ یافقہ مقام ادعو کے ہے ادعو غلاما ادعو ادعو فیل انا زمیر فاعل اور یہ غلاما اس کے لئے مفعول ہے تو یہ منادہ کیا ہوتا ہے دراصل مفعول ہے تو یہ یا غلام اس وقت تو مبنی ہے اور مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو یہ محلن منصوب ہے مفعول بھی ہی ہے اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں حاز الرجلو یہ ولا آدمی حازہ موصوف الرجلو صفت تو حازہ مرفوع محلن مثلا مبتدہ ہے تو الرجلو یہ بھی مرفوع ہے حازہ کے محل کے تابع ہے اور محل کے اعتبار سے حازہ کیا مرفوع تو الرجلو بھی مرفوع تو مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے تو یا غلامو کے اندر غلام بھی کیا ہے محلن منصوب لہذا اس کا عطف بیان وہ بھی منصوب ہوگا یا غلامو زیدن یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ عطف بیان ہے زید اور آپ یا غلامو زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اسی عطف بیان میں بھئی زیدن کیوں کہیں گے تو کہتے ہیں زیدن جو ہے یا غلامو اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کس پر بھئی لفظوں کے اندر تو غلامو مبنی ہے کیا ہے مبنی ہے تو اگر لفظوں پر حمل کرتے ہو تو زیدن کو بھی مبنی ہونا چاہیے کہتے ہیں بھئی یہ جو غلام پر زمہ آیا یہ مبنی ہوا کیا یہ ہمیشہ مبنی على زم ہوتا ہے یا اس وقت یا کی وجہ سے بنا ہے یا کی وجہ سے بنا ہے تو یہ ہے تو زمہ رفع تو نہیں ہے کیا ہے زمہ لیکن یعنی مبنی ہے مبنی على زم لیکن یہ زمہ بھی کس کی وجہ سے آیا یا کا اثر ہے جو اس پر آیا ہے تو یہ گویا اعراب جیسا ہی ہو گیا یا کا اثر ہے تو یہ جیسے عامل کی وجہ سے اعراب آتا ہے تو یہاں جو زمہ آیا وہ بھی کس کی وجہ سے آیا ہے یا کی وجہ سے تو یہ زمہ بھی رفع کے درجے میں ہے یعنی یہ حکمن رفع ہے یہ حکمن رفع ہے اور جب یہ رفع ہے تو تابع پر بھی کیا آئے گا رفع آئے گا تو یا غلام زیدن اور یا غلام زیدن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسی کو بدل بنائیں یہ زید کو تو پھر یوں پڑھیں گے یا غلام زیدن بس ایک ہی صورت ہے یا غلام زیدن کیونکہ غلام کیا ہے ممنی علی الزم لیکن اس کو تو بطور تمہید کے ذکر کیا گیا ہے اصل منادہ تو کون ہے زید ہے توجہ ہے بدل بنا رہے ہو نا بدل اصل مقصود ہوتا ہے اور مطبع کو بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے تو جب اصل منادہ زید ہوا تو وہ بھی ممنی علی الزم ہوگا یا غلام زیدن یا غلام زیدن یوں پڑھیں گے حق بیان میں رفع بھی اور نصب بھی اور اگر آپ بدل بناتے ہیں تو یا غلام الزید پھر ممنی علی الزم ہی پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو دو صورتیں ذکر کییں صاحب جامی نے انہوں نے کہا انا بنو تاریک البکری بشرین اس جیسے مثالوں میں عطف بیان کا فرق ہو جاتا ہے بدل سے اس سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اگر اس سے یہ مراد لیں ایسا عطف بیان جو کس سے آئے معرف باللام سے آئے اور اس معرف باللام کی طرح مضاف ایسی صفت ہو رہی ہے کہ وہ خود بھی کیا ہے معرف باللام یا تو اس سے یہ مراد ہے اور زیادہ ظاہر یہی ہے کہ یہی مراد ہے یہی مراد ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو عام کر سکتے ہیں کہ اس سے صرف یہی نہیں مراد عزارب الرجول زیدین جیسی مثالیں نہیں مراد بلکہ ہر ایسی مثال مراد ہے کہ جس میں ایک چیز کو آپ عطف بیان بنائیں تو اس کا حکم الگ ہو اور بدل بنائیں تو اس کا حکم الگ ہو اس قسم کی مثالوں میں فرق ہو جاتا ہے عطف بیان کا اس قسم کی مثالوں میں فرق ہو جاتا ہے جہاں بھی ایک چیز کو عطف بیان بنائیں تو حکم اور ہوتا ہے اور بدل بنائیں تو حکم اور ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر منادہ بھی داخل ہو گیا منادہ سے آپ بدل بنائیں تو اس کا حکم اور منادہ سے آپ پھر بیان بنائیں تو اس کا حکم اور ہے تو منادہ کی صورتیں بھی اس میں داخل ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَيَتَنَا وَلُسُورَةً نِدَائِ اَيْزَنَ تو یہ نِدَا کی صورت کو بھی شامل ہوا فَإِنَّكَ تَقُولُو اس لئے کیونکہ آپ کہتے ہیں يَا غُلَامُ زَيْدٌ وَزَيْدًا بِالْتَنْوِينِ تَنْوِين کے ساتھ مرفوعاً اس حال میں کہ مرفوع ہوگا حملاً على اللفظی یہ محمول ہے لفظوں پر یعنی يَا غُلَامُ کے لفظوں پر حمل ہے یعنی اس پر جو زمہ آیا ہے وہ زمہ بھی کس کی طرح ہے رفع کی طرح ہے تو اسی کی طرح کا اعراب یعنی رفع لے آئے زید پر يَا غُلَامُ پر زمہ تھا لیکن یہ زمہ یع کا اثر ہے تو یہ زمہ بھی کس کی طرح ہے رفع کی طرح تو اس کے تابع پر بھی کیا لے آئے رفع لے آئے اسی کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یہ معنی ہے مرفوعاً حملاً على اللفظی یہ مرفوع ہوگا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے وَمَنصوباً حملاً على المحلی اور یہ منصوب ہوگا یہ عطف بیان حمل کرتے ہوئے اس کے محل پر اس منادہ کے محل کے پر اِذَا جَعَلْتَهُ عَطْفَ بَيَانٍ جب آپ اس زید کو عطف بیان بنائیں وَيَا غُلَامُ زَيْدُ بِالزَمِّ یہ زمہ کے ساتھ ہے اس میں کہا تھا يَا غُلَامُ زَيْدٌ وَزَيْدًا بِالتَنْوِينِ مرفوعاً تنوین کے ساتھ ہے اور مرفوع ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں يَا غُلَامُ زَيْدٌ بِالزَمِّ کس کے ساتھ ہے زمہ کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا تھا تین قسم کے نام ہیں رَفْعُنْ نَسْبُنْ جَرُنْ یہ معرب کے لئے اَوْزَمُنْ فَتْحُنْ قَسْرُنْ یہ مبنی کے لئے اَوْزَمَّتُنْ فَتْحَتُنْ قَسْرَتُنْ یہ دونوں کے لئے پھر سنو رَفْعُنْ نَسْبُنْ جَرُنْ کس کے لئے معرب کے لئے اسی لئے کہا پہلے مَرْفُوعاً حَمْلًا اور مَنْسُوبَنْ حَمْلًا بات سمجھ میں آرہی ہے تو رَفْعَ نَسْبْ جَرْ کس کے لئے معرب کے لئے تو ان صورتوں میں معرب ہے زید تو اس پر تنوین آئے گی یَاْ غُلَامُ زَيْدُنْ اور یَاْ غُلَامُ زَيْدًا اور جبکہ زَمُنْ فَتْحُنْ قَسْرُنْ بغیر گولتا کے ہوں یہ کس کے ساتھ خاص مبنی کے ساتھ اور گولتا ساتھ ملا دیں اور یَاْ غُلَامُ زَيْدُ اس کے اندر جو زید ہے یہ بِززمی کس کے ساتھ ہوگا زمہ کے ساتھ معلوم ہے یہ بھی مبنی ہوگا یہ بھی یہ نہیں کہا بِرْرَفْعِ رَفْعَ کے ساتھ بلکہ کیا کہا بِززمی اور زمُنْ تو کس کے لئے استعمال ہوتا ہے مبنی کے لئے تو کہتے ہیں یہ بِززمی زمہ کے ساتھ ہوگا اِذَا جَعَلْتَهُ بدَلًا جب اس زید کو آپ بَدَلْ بَنَائِ وَالْمَعْنَ الْاوَّلُ اَزْهَرُ وَالْثَانِي اَفْيَدُ اور پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ ظاہر ہے وَالثَانِي اَفْيَدُ اور دوسرا معنی اس میں زیادہ فائدہ ہے وہ زیادہ مفید ہے پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے بھئی کہ وہ کس قسم کی مثال ذکر کرنا چاہتے ہیں جس میں عطفِ بیان کس سے آئے معربِ اللام سے اور اس کی طرف جو صفت مضاف ہو وہ بھی کیا ہو معربِ اللام اس قسم کی مثالیں مراد ہیں اور دوسرا معنی کیا کیا ہر وہ مثال اس کے اندر آ جائے گی جس میں ایک چیز کو عطفِ بیان بنائے تو حکم اور ہو اور بدل بنائے تو حکام اور ہو اس کی اندر کہتے ہیں فائدہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر نیدہ والی صورت بھی داخل ہو گئی یہ جو شیر والی صورت تھی جو شیر میں آئی کہ عطفِ بیان معربِ اللام سے آ رہا ہے اور اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے معربِ اللام ہی یہ صورتیں بھی داخل ہو گئیں اور نیدہ والی صورتیں بھی داخل ہو گئیں تو اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ اس میں عموم آ گیا بات سمجھ میں آ گئے یہ معنی ہے والمعنی الاول اظہر تو پہلا معنی جو ہم نے کیا وہ زیادہ ظاہر ہے پہلا معنی کونسا وہ جو کہا تھا وہ جو کہا تھا یہ پہلا معنی کیا اور دوسرا معنی کیا اسی سطر کے آخر میں ہے یہ دوسرا معنی کیا تو پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے اور دوسرا معنی زیادہ مفید ہے اس میں فائدہ زیادہ ہے بات سمجھ میں آ گئے حل ہو گیا چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام